اب تفسیر سے پہلے آج کی تفسیر سے پہلے ایک گزشتہ تفسیر سے متعلق ایک اہم سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جو آخری صداب نکالی ہے آخری آواز لڑائی ہے وہ خدا کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا اے لی اے لی لیم شبکتانی اس کا تعلق خدا کے ان وعدوں سے ہے جو آپ کو دیئے گئے تھے کہ میں تیری حفاظت کروں گا اور صلیب پر تجھے نہیں مارا جائے گا قرآن کریم میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ صلیب پر تیری موت نہیں ہونی تھی اور اس وعدے کے خیال سے جب بظاہر اپنی جان نکلتی دیکھی ہے تو ایک انتہائی بے قراری کی دعا کہہ لیجئے یہ ایک اظہار ہے درد کا کہ خدا کیا دیکھ رہا ہوں یہ ہو تو نہیں سکتا مگر کیا واقعہ تن تو مجھے چھوڑ رہا ہے میں نے اس کا موازنہ حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ اہد میں شمولیت سے کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ وعدے تھے اور آپ کو بھی انتہائی عذیت پہنچی ہے اس وقت اور ایسی کہ جانکنی کی حالت پہنچ گئی اور دشمن نے اعلان کر دیا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں لیکن ایک آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں نکالی کہ اے خدا تیرے وعدے کہاں گئے بلکہ شوق شہادت لیے حاضر رہے اور اس بات کو چھوڑ دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے ان وعدوں کا کیا مطلب ہے اس کے جواب میں مختلف ملکوں سے بعض سوال آئے ہیں اور ایک وہ سوال کے مضمون یہ ہے کہ کیا آپ کے نزدیک حضرت مسیح بے صبر ثابت ہوتے ہیں اس سے اس پر میں حیران رہ گیا میں نے کہا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کا میں نے بے صبروں سے مقابلہ کرنا تھا نعوذ باللہ کیا ایسی گستاخی کا کوئی مسلمان تصور بھی کر سکتا ہے کیا میں بے تاجوں کا بادشاہ قرار دیتا آپ کو میں نے تو تاجوروں میں سے اس عظیم تاجور کو چنا جس کے صبر سے ہاش تک دنیا متصر ہے جس کے صبر کے نتیجے میں کروڑوں نے اس کی عبادت شروع کر دی جس نے جو عذیت خدا کی راہ میں اٹھائی ہے اس کی شاز مثال آپ کو انبیاء کی تاریخ میں کہیں ملے گی ان سے موازنہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمارے آقا و مولا سب صبر کرنے والوں سے آگے بڑھ گئے اور اس مضمون کو اس افتدائی تمہید سے ملایا تھا جس میں یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دراصل اتنا ملند ہو جاتا ہے کہ صبر والوں میں ان کا ذکر بھی پناسب نہیں تمام صبر والے جب پیسے رہ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَا صَبَرُ کہنے کے بعد وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُوحَذٍ عَظِيمٍ کہ تمام اہلِ صبر کو پیسے چھوڑ گیا محمد اس زمرے میں شمار نہیں ہو رہا ہے اب میں اس کا الگ ذکر کرتا ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں حضر عظیم عطا ہوا ہے ایک ہی وجود ہے جس کو حضر عظیم عطا ہوا ہے اور میرے نزدیک میراج ہی کی یہ ایک اور تفسیر ہے انبیاء کی حکومت سات آسمانوں تک ہے وہ سات آسمان ہیں بنین و انسان کی جبلت اور خلقت کے لحاظ سے انتہائی اروج کے مقامات تمام انبیاء اپنے ان مقامات تک جا کے ٹھہر گئے ایک مقام جو بشریت کے لیے مقدر تھا وہ اس سے آگے کا مقام خدائی کے مقام سے ورے لیکن اس کی حدوں سے ملتا ہوا وہ مقام میراج ہے جس کا ذکر ملتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں اس زمن میں میں نے ایک اور بات بھی کی تھی اس کی کچھ تھوڑی سی اور تشریح کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ میں اللہ تعالی نے مجھے ایک ایسا زاویہ عطا فرمایا ہے جو اب تک میرے علم میں پہلے اس زاویہ سے نہیں دیکھا گیا اور یہ فخر کے ساتھ نہیں مارس کر رہا بلکہ تحدیس نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں اور اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس زاویہ سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باز باز نہیں تمام اخلاق میں مکارم الاخلاق کا مرتبہ عطا ہوا ہے مکارم الاخلاق پر فائز ہونے کا ہر خل کی چوٹی پر آپ کا قدم ہے اور اس میں انکسار میں بھی چوٹی پر قدم ہے اور اپنی نیکیوں کو چھپانے میں بھی چوٹی پر قدم ہے اس کے نتیجے میں آپ کی سیرت کے بہت سے پہلو مخفی لے جاتے ہیں کیونکہ جس طرح ایک گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ بڑھ جائے جو زمین کی قوت مقناطیسی ہے وہ باز دفعہ اتنی زیادہ طاقت اور حجتی ہے کہ روشنی کو بھی کھینچ لیتی ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو صفات اتنی شان کے ساتھ اس قوت کے ساتھ جلوہ گر ہیں کہ بارہا میں نے دیکھا ہے ہم خموشی سے گزر جاتے ہیں کیونکہ سطح پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن کو کھینچ کر اپنی ذات میں اکٹھا کر لیا ہے اور غیروں کے سامنے اپنی حمد کے مقام کی کلیت نفی کر دی ہے اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے پھر آپ کو محمد کہا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں قیامت کے دن آپ کے جھنڈے کا نام حمد کا جھنڈا ہوگا پس یہ وہ پہلو ہے جس میں آپ کی خموش سیرت کا متعلیہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے اور جتنا حسن اس خموش سیرت کے متعلیہ میں ہے ویسا لوگوں کے زبان سے بیان کردہ سیرت میں نہیں ہے جو کچھ لوگوں نے دیکھا اور بیان کیا اس سے بہت زیادہ حسن ان مقامات میں مخفی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے گزرے ہیں جن مراحل سے اور بیان نہیں کیا خموش رہے ہیں اور اگر بیان کیا ہے تو خدا تعالیٰ کے منشاہ کے مطابق اشارتاً وہ یا دوسروں کے ذکر میں بیان فرما رہے ہیں یا اس مجبوری کی بنا پر کہ خدا کہتا ہے قُل یہ کہہ دے یہ کہہ دے یہ کہہ دے جیسا کہ فرمایا قُل انہ صلاتی و نسوکی و مہیائیہ و ماماتی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بہت بڑی بات بیان ہو گئی ہے ساری زندگی کی خموشیوں کو آواز دے دی گئی ہے اور خدا نے دی ہے محمد الرسول اللہ نے خود نے دی مجبور کیے گئے ہیں کہ بتا دنیا کو کہ میں وہ وجود ہوں جس کی تمام باتیں کُلیتاً خدا کے لئے ہیں ایک ذرہ بھی غیر کا کوئی انصر اس میں شامل نہیں وہ نسوکی میری تمام قربانیاں کُلیتاً تمام تر خدا کے لئے ہیں مہیائیہ و ماماتی میری تو زندگی میری موت سب کچھ اللہ ہی کو ہو گیا ہے اتنا کامل طور پر کوئی وجود خدا کا ہو چکا ہو اور خود نہ بتا رہا ہو خدا کہے بتا لوگوں کو بتا کہ تُو کون ہے تاکہ تجھے دیکھ کر پھر وہ تیری طرح بننے کی کوشش کریں پس مقام حمد بہت بڑا مقام ہے اور اکثر ہم میں سے وہ ہیں جو مقام حمد کے سے اتنے دور ہیں کہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ جیسے مشرق و مغرب کے فاصلے ہیں کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی پہلو سے اپنی حمد میں ڈوبا رہتا ہے کوئی کامیابی نصیب ہو اپنی حمد لوگ کی حمد چُراتا پھرتا ہے کام کسی اور نے کی ہے رپورٹ کسی اور نے بنا لی ہے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ نیکوں میں بھی ملتا ہے غفلت کی حالت میں انسان زندگی بسر کرتا ہے اس لئے جو سب سے بڑا دشمن انسان کا ہے وہ اس کی اپنی حمد ہے اس حمد کے دشمن ہو جائیں تو خدا کی حمد کے تابعے آ جائیں گے خدا کی حمد کے سائے میں آ جائیں گے اسی کا نام محمدیت ہے اسی کا نام محمودیت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نکتے کو سمجھنے اور کوشش کرنے کی توفیق بخشے کہ اس نکتے کو سمجھتے ہوئے اس راہ میں آگے قدم بڑھائیں جو منزلیں ہیں بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی مشکل کام ہے اتنا مشکل ہے کہ میرے علم میں کوئی زندہ انسان ایسا نہیں میرے سمیت جس نے اپنے وجود کو ہم سے اس طرح خالی کیا ہو اس طرح چھوڑ کر کشریشیر بھی اس طرح خالی کیا ہو جس طرح حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو ہم سے خالی کیا تھا اب میں آخری پانچ صورتوں کا درس شروع کرتا ہوں اصل میں تو آخری تین صورتیں پیش نظر ہیں مدت سے یہی دستور چلا آرہا ہے خلوفہ سلسلہ آخری دعا سے پہلے آخری تین صورتوں کا درس دیتے ہیں لیکن آٹھ سال سے زائے درسہ ہو گیا میں بھی یہاں انگلستان میں درس دیتا رہا ہوں لیکن ہر درس پر اتنا مضمون اکٹھا ہو جاتا ہے کہ سمیٹا نہیں جاتا اور دعا کے لئے وقت نہیں ملتا اس دفعہ پرائیو سیکٹری صاحب کے اور ملیر جوید صاحب کے مشرے سے ہم نے اپنے سنگے میل بنائے ہیں اتنے منٹ پر درس ختم اتنے منٹ پر دعا کے اعلانات شروع اتنے منٹ پر دعا شروع تو امید ہے آپ انشاءاللہ ہم مجھے پابند رکھیں گے اس بات پر پانچ اس لیے میں نے کہا ہے کہ ان پانچوں صورتوں کا آپس میں گہرا رابطہ ہے اس رابطے پر مختلف رنگ میں گفتگو پہلے ہو چکی ہے مگر اب ایک اور ایسا رنگ ہے ان رابطوں کا جو آپ کے سامنے لانا ضروری ہے تو انشاءاللہ اس زمن میں مختصر ان پہلی دو صورتوں کا یعنی تین کے علاوہ رابطے کے تعلق میں ذکر آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرغیم اذا جاہا نصر اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر ہو انہو کانا توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہا بی لہب وطب ماغن عنہ مالو وما کسب سیصلہ نارا ذات لہب ومراتو حمالة العطب فی جیدها حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً نحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفتات فلوقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس واس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ من الجنت والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان بے انتہار احم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا ہے الرحیم جو ہمیشہ رحم کرتا ہے اور بار بار رحم کرتا ہے اور ہر محنت کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے جب اللہ کی نصرت آ جائے گی اور فتح آ جائے گی اور تُو دیکھے گا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں فَصَبِّهْ بِحَمْدِ رَبَّكَ وَسْتَغْفِرْهُوْ اس وقت تسبیح کا وقت ہے خدا کی تسبیح کرو اور اس کی حمد کے تیرانے گاؤ یعنی رب کا اس میں محمد رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا اپنے رب کی تُو تسبیح کر اور حمد کے تیرانے گاؤ وَسْتَغْفِرْهُوْ اور اس سے بخشش طلب کر اِنَّهُ كَانَ تَوْوَابَ یقیناً وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس صورت کا کی تفصیلی تفصیل یہاں نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو تتمعے کے طور پر آغاز میں تمہید کے طور پر پڑی جا رہی ہیں مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نصر اور فتح دو دفعہ جو فرمایا گیا معلوم ہوتا ہے اس میں دو خوشخبریاں ہیں ایک فتح ابتدائی کا نام نصر رکھا گیا ہے اور دوسری جو اسلام کی کامل فتح ہوگی اور آخری جنگ میں جو اسلام کو غلبہ نصیب ہو جائے گا اس کا لفظ فتح میں اشارہ ہے ایسی صورت میں اول دور کی فتحات ہوں یا اسلام کے آخری دور کی فتحات ہوں جب بھی لوگ جوک در جوک فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگیں گے ارشاد یہ ہے فَسَّبْ بِبِ حَمْدِ رَبِّكَا اپنے رب کی تسبیح کر اور اپنے رب کی حمد کر اِنَّهُ قَانَ تَوَّابَ یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے اتنا حصہ مضمون کا کیونکہ اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آج کل اس کی تفصیل بتاتا ہوں فرمایا جب کوئی فتحات نصیب ہوتی ہیں تو انسان کا دہن اپنی حمد کی طرف لوٹتا ہے اپنی چلاکیوں اور منصوبوں کی داب طلب کرتا ہے مگر اے میرے بندے محمد تو تو ایسا نہیں تو دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کر کہ فتح نصیب ہو رہی ہے اور ایسی کہ دنیا میں کبھی کسی نبی کو فتح نہیں ہوئی اول دور میں بھی فتح ہوئی ہے اور آخری دور میں بھی کامل فتح ہو گئی ہے لیکن اس فتح کے وقت اس فتح کے علم پر اور وہ علم اب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جاتا ہے تو تسبیح کر اور حمد کر دنیا کو یہ بتا کہ تمام فتحات تمام کامیابیاں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں انسان کی چلاکیوں سے نصیب نہیں ہوا کرتے اور حمد ساری کی ساری خدا کی طرف لوٹا دے اور کمزوریاں اپنی طرف منصوب کر لے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کتنا عظیم و شان لکشہ کھینچا گیا ہے اور ربے کا آگ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ تیرے رب کی طرف سے فتح ہے کسی اور کے رب کی طرف سے نہیں تیری ذات سے یہ فتح وابستا ہے اول فتوحات بھی تیری ذات سے وابستا ہیں اور آخری فتوحات بھی تیری ذات سے وابستا ہے کیونکہ تجھ سے تیرے رب کو اتنا پیار ہے کہ تیری خاطر یہ انقلاب برپائے کیے جائیں گے اور تجھے میں پھر بھی اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے وجود کو ہم سے تسبیح سے خالی کر کے اپنے محبت کے مطابق میری طرف ہی ان سب کجیزوں کو لٹا اور اپنے لئے استغفار رکھ لے فتوحات کے دوران جو خطرات درپیش ہوں گے ان سے بچنے کے لئے فتوحات کے دوران امت میں جو لوگ غلطیاں کریں گے ان کی طرف سے حضرت محمد الرسول اللہ کو استغفار کا حکم ہے ان کی طرف سے استغفار کرنا ان کے بد نتائج میں نتائج کی وجہ سے فتوحات مقدر نہ ہو جائیں اور بعض گندی رسمیں جو غیر قومیں تیزی سے داخل ہونے کے نتیجے میں لائیں گی وہ اسلام میں جڑ نہ پکڑ جائیں وغیرہ وغیرہ اس مضمون پر میں پہلے بار ہار روشن ڈال چکا ہوں اس لئے مختصر یہ بیان کر کے اگلی صورت پر کی طرف منتقل ہوتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا اور تمام منتوں کا بیتی نجر دینے والا ہے طبت یدابی لہب وطب آگ کے باپ کے شولوں کا باپ جو بھی وہ ہے اس کے دونوں طبت یدابی دونوں ہاتھ اس کے شل کر دیئے گئے ہیں ہلاک ہو گئے ہیں ما اغنان ہو مال ہو ما قسب نہ اس کے اس کا کوئی مال اس کے کام آیا نہ اس نے جو منتیں کی کمائیاں کی منصوبے بنائے وہ اسے فائدہ دے سکے سیسلہ نارن ذات اللہ بین ابو لہب ہے تو پھر آگ میں داخل ہو وہ جو لوگوں کے لئے آگ بڑکاتا ہے اس کی بہترین جزا یہی ہے کہ خود اسے آگ میں جھونکا جائے پس ایسا ہی ہوگا وَمْرَاتُهُ اور اس کی عورت همَّالَةَ الْحَتَبُ جو اس کے لئے اندن اٹھانے کا کام کر رہی ہے جو آگ بڑکانے کے لئے اندن مہیا کرتی پھرتی ہے اس کا بھی یہی انجام ہے فِي جِدِهَا حَبْلُمْ مِمْ مَسَدْ اس کی گردن میں خجور کے پتوں یا اس کے چھال سے بنایا ہوئے رسہ بنایا ہوئے بٹے ہوئے رسے کا پھندہ ہوگا یہ تو ہے کچھ لفظی کچھ تشریحی ترجمہ اس میں کسی ایسے فتنہ پرداز کا یعنی کسی بہت بڑی عظیمشان دنیاوی طاقت کا ذکر ہے جو آگ کے شولوں سے کھیلنے والی طاقت ہے اور جو نفرتیں پھیلائے گی اور جنگوں کی اور آفات کی آگ بڑکائے گی اس کا پہلے دور سے بھی تعلق ہے اور آخری دور سے بھی جس طرح سورہ نصر کا پہلے دور سے بھی تعلق ہے اور آخری دور سے بھی ہے اسی طرح اس آگ بڑکانے والی طاقت کا ایک مجسمہ ابو لہب جو رشتے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا وہ ایک گویا کہ ایک زندہ آگ بڑکانے والی کی صورت میں پیدا ہوا اور مر گیا ناکامی سے جس کا مشغلہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف دشمنی کی آگ بڑکاتا پھرتا تھا اور اس کی بیوی کا بھی یہی دستور تھا اب یہ مضمون آغاز میں جو ایک شخص سے شروع ہوا ہے وہ ایک قومیت کی شکل اختیار کر جاتا ہے بہت وسیع پیمانے پر انسانی جتھوں اور گروہوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور آخر پر پہنچتے پہنچتے اس آگ لگانے والے کا آگے پھر جو کی آل ہے وہ پھیلتی جلی جاتی ہے اور آخری زمانے میں ایک بہت بڑی قوم کی صورت میں ابرے گی وہ کون لوگ ہوں گے ان کا ذکر نام لے کر تو نہیں فرمایا گیا لیکن علامتوں سے وہ پیچھانے جاتے ہیں وہ ایسی طاقتیں ہیں جو دنیا میں جنگیں برپا کریں گی بہت خوفناک آگ سے ہولیاں کھیلی جائیں گی اور اس کے نتیجے میں سب سے بڑا جو ان کے لئے عذاب مقدر ہے وہ اس وقت ہوگا جب وہ خدای جماعت کو دشمنی کا نشانہ بنائیں گی اور ہر دفعہ جب وہ الہی جماعتوں کو دشمنی کا نشانہ بنائیں گی ان کے لئے وہ آگ ان پر پڑے گی اور وہ آگ ان پر بڑکائی جائے گی حضرت مصر معہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی لطیف تفسیر اس صورت کی یہ فرمائی کہ جنگ عظیم اول کبھی تاریخ دیکھ لو جنگ عظیم ثانی کی تاریخ بھی دیکھ لو ان دونوں جنگوں کے پس منظر میں مغربی طاقتوں کی اسلام دشمنی اپنے عروج کو پہنچی تھی اور جب بھی یہ ہوگا اس کے بعد یہ جنگ میں وہ مبتلا کیا جائیں گے یہ بات میں تنبیح کے طور پر تمام دنیا کی قوموں کے ساندھے رکھ رہا ہوں کہ اب بھی وہی اثار دکھائی دے رہے ہیں میں کہاں ذرا آپ بیٹھ چاہے کریں کبھی بشک بعض لوگوں کو دکھائی دے اب بھی یہی صورت ہے کہ تیسری جنگ کی تیاری اسی طرح کی جا رہی ہے جس شدت کے ساتھ اسلام کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں اس سے پہلے ان دو جنگوں سے قبل کے زمانے کے علاوہ آپ کو اس کی مثال نظر نہیں آئے گی اور دشمن بے باک ہوتا چارا جا رہا ہے کوئی حیاء کا پردہ بھائل نہیں رہا بوسنیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم کھلے بندوں سب کے سامنے دندناتے ہوئے کوئی پلک نہیں جو شرم سے جھپکے اس معاملے میں اس لیے یہ جو حالات ہیں یہ دنیا کے لئے خطرناک ہیں اور مجھے بھی خدا تعالی نے ایک رویہ دکھائی تھی جس کا ذکر میں نے اپنے گھر میں بھی کیا چنانچہ برات میری بچی فائدہ بتا رہی تھی کہ اس رویہ کے جو آپ نے ہمیں ایک دفعہ سنائی تھی اس کے تو اثار آنے نظر نہیں لگ گئے ہیں اس وقت تو کسی کو ویم بھی نہیں تھا کہ یہ باتیں اس طرح ظاہر ہوں گی تو میں نے کہا اثار اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو جائے اس لیے کہ ہم دعائیں کریں کہ خدا وقت تال دے کیونکہ اب جو جنگ ہوگی وہ دنیا کے لیے بہت بڑی تباہی ہوگی لیکن ہم اس کو روک نہیں سکتے اس کی دعائیں ہمیں فائدہ دیں گی اور کچھ ان نیک لوگوں کو فائدہ دیں گی جو ہر قوم میں موجود رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ سنبھلیں گے اور وہ زیادہ بڑی بڑی آفات کے شکار ہونے سے بچ جائیں گے اور شریف نفس لوگوں کے گروہ کو طاقت نصیب ہوگی ان کی آواز اونچی ہوگی اور کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچا دے گی بس اس پہلو سے جماعت کو خصوصیت سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو ابو لہب کی شرارتوں کا دور ہے یہ دور میرے نزدیک آخری دور ہے اور اس دور میں اسلام کو زیادہ سے زیادہ ان کے گند سے بچایا جائے اور دنیا کی غریب قوموں کو ان جنگوں کی آگ سے جو شر پہنچے گا اور اکثر غریب قوموں کو بہت شر پہنچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور آگ پھیلانے والوں کو بھی ہدایت دے اور ان میں سے وہ شریف نفس لوگ جو ناری بزاج نہیں رکھتے بڑی بھری تعداد میں مغربی قوموں میں عوام ناس شریف ہیں ان کی سیاستیں گندی ہیں ان کی اوپر کی سطح کی سوچ مکروح ہو گئی ہے مگر بنیادی طور پر بڑے شریف ناس لوگ بڑی قربانیاں کرنے والے ہیں ان کو خدا تقویت دے یہ دعا کریں تاکہ آگ لگانے والوں کے اندر سے آگ بجھانے کے سامان پیدا ہوں اور وہی لوگ اٹھیں اور اس آگ کو بجھانے کے لیے بنی نو انسان کی مدد کریں عمرہ تو ان سے مراد وہ قومیں ہیں جو ان کی مدد کرتی ہیں ان کی غلامی اختیار کر لیتی ہیں اور بدنصیبی سے ایک ایسے خطے کا ذکر اس میں موجود ہے جہاں کی نمائی پیچھان خجور کے درخت ہیں جن کی معیشت خجور سے وابستہ تھی اور خجور کے رسہ بٹھ کر اسی عورت کی گردن میں ڈالنا علامت ہے کہ وہ قومیں ان مغربی قوموں کی غلام بن جائیں گے ایک زمانے میں اور اس کے نتیجے میں دنیا کو بھی نقصان پہنچے گا اور ان کو بھی نقصان پہنچے گا اس لیے اس پہلو سے ان بے نصیب قوموں کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد کہے اللہ ایک ہے آہد کا کیا مطلب ہے اور واحد کا کیا مطلب ہے اس سلسلے میں یہ دو لفظ ہیں جن کی تشریف پہلے بھی کرتا آیا ہوں لیکن ہر دفعہ کسرت سے نئے شامل ہونے والے ہوتے ہیں اب تو بہت کسرت سے شامل ہوئے ہیں اس لیے مجبوراً دورانا پڑے گا آہد کہتے ہیں ایسی چیز جس کے ایسا وجود جو اس طرح اکیلا ہو کہ اس کے ساتھ دوسرے کا کوئی تصور قائم نہ ہو تنہا اکیلا اور واحد کہتے ہیں ایسا وجود جس کے تصور کے ساتھ ہی ایک دوسرے کا تصور بھی بن جائے اور دوسرے کے ساتھ تیسرے کا تصور بھی بن جائے یعنی پہلا دوسرا تیسرا تو پہلا کو واحد کہیں گے پہلا جب کہتے ہیں تو صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اور بھی ہیں تو پھر دوسرے کا خیال آتا ہے پھر تیسرے کا خیال آتا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لیکن ون جب کہتے ہیں تو انگریزی میں تو پوری بات نہیں بنتی مگر ون این ون ایلون جب کہتے ہیں تو پھر آہد کا مضمون ابرتا ہے ایک اور وہ تنہا ایک وہ اکیلا اور تنہا اکیلا یہ معنی آہد میں پایا جاتا ہے اسمد اس کو کہتے ہیں جو سمد ایک چٹان ایسی چٹان کو کہتے ہیں جو ایسے وقت میں پرندوں اور جانگلوں کی پناہ کا موجب بنے جب کہ سب کچھ سیلابوں میں غرک ہو چکا ہو جب پانی اس زور کے ساتھ بپرائیں کہ ہر جگہ غرک ہو جائے اور کوئی پناہ کی جگہ باقی نہ رہے تو وہ بلند سر چٹان جو اس وقت زندگی کو پناہ دیتے ہیں اس کو سمد کہتے ہیں اور اس کو کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں پس سمد لفظ میں یہ بات داخل ہے وہ ذات جو دوسروں کے سہارے سے پاک ہے اور کسی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں اپنی بقا کے لیے مگر ہر دوسرے وجود کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے اب آہد کے مضمون کے بعد واحد کا مضمون بھی یہاں داخل فرما دیا گیا اس لیے کہ آہد کا یہ تصور بنتا تھا کہ خدا ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں اکیلا ہے اگر اکیلا ہے تو یہ ساری کائنات یہ ہنگامے کیسے ہیں جبکہ تجبن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے یہ جو دنیا میں بے شمار مخلوقات اور انسان اور پریز زادوں کے چہرے اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ کیا تماشا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ان کی حیثیت کوئی لی سمد ہے وہ وہ ہے اور اس کے سوا اگر وہ سہارا نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہے تو آہد کی وہ تفسیر فرما دی جو واحد کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے واحد کا انکار نہیں کرتی بلکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر آگے بڑھتی ہے اور یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آہد کے ساتھ اور بھی ہیں مگر ایسے جیسے کچھ بھی نہیں پس ہر بات کا سہارا ہر چیز کا وجود خدا تعالیٰ ہی کی رضا پر مبنی ہے وہ رضا اٹھ جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا لم یلد ولم یولد یہ اس نے کچھ پیدا نہیں کیا ولم یولد اور وہ کبھی پیدا نہیں کیا گیا ولم یکلہو کفو ونہد اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے لم یلد کہہ کر اس بات کا انکار کر دیا کہ خدا کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی یا کوئی سلسلہ ایسا جاری ہے جس سے خدا کی نسل کو نعوذ باللہ من ذالب محفوظ رکھا جائے گا اور خدا خود کسی کا بیٹا نہیں ہے اہدیت کا ایک اور مضمون بری شان سے بیان ہوا وہ زمانے کی اہدیت ہے پہلی کونوں مکان سے تعلق رکھنے والی اہدیت تھی اب یہ زمانے کی اہدیت ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی اور تھا نہ اس کے بعد کوئی اور ہوگا گویا کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور ان معنوں میں بھی وہ اہد ہے تو وہی مضمون ہے جس کو بلے لطف کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے عیسائیت کا رد کر دیا گیا ہے کیونکہ عیسائیت میں توحید اور تسلیس کو اکٹھا باندھنے کی کوشش کی گئی ہے خدا تعالیٰ نے یہ دلیل پیش فرمائی ہے کہ اگر اہد ہے تو اس کے ساتھ تسلیس چالی نہیں سکتی دوسرے کا تصور نہیں بن سکتا اگر وہ پیدا کیا گیا ہے تو ضرور اس سے وہ اہد نہیں ہے پھر کیونکہ اس کا ایک باپ ہے پس عیسیٰ علیہ السلام اہد نہیں ہو سکتے اس لیے خدا نہیں ہو سکتے اور باپ جس نے پیدا کیا وہ اہد نہ رہا پیدا کرنے کے بعد اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور خود چونکہ پیدا نہیں ہوا اس لیے اس نے پیچھے بھی اہدیت کا مضمون جاری اور ساری ہے تو عیسیت کا منطقی جواب اتنے تھوڑے لفظوں میں اتنا تفصیل کے ساتھ کہیں اور کبھی نہیں دیا گیا لم یلد ولم یلد نے ساری عیسیت کے فلسفہ کی تار بہت بکھیر دی ہے اس زمن میں میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو انقریب انشاءاللہ چھپ جائے گی منطقی نکتہ نگاہ سے عیسیت کو پرکھا گیا ہے اس میں اس مضمون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ تفصیل سے اس پر روشن ڈالی گئی ہے اس وقت میں اس وقت چھوڑتا ہوں وَلَّمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ آَحَدْ اس کا کوئی کفو نہیں ہے کفو کے بہت سے معانی ہیں ہم قوم کو بھی کفو کہا جاتا ہے رشتے اور منصب میں برابری رکھنے والے کو بھی ہم کفو کہا جاتا ہے ایسا شخص جس کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا مزاج ملتا ہو کلچر ملتی ہو طرزِ بودھ و باش ایک جیسی ہو اور اگر آپس میں شادیاں ہو جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اچھا گزارہ کر سکیں ایسے خاندانوں کو بھی ایسے شخص کو بھی جو کسی کے ساتھ ہم کفو ہو ہم کفو کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کفو کوئی نہیں جب رد فرمایا تسلیس کو تو ایک اور دلیل قائم کر دی فرمایا کفو کے ساتھ بچے پیدا ہوا کرتے ہیں اور اللہ کا کفو کوئی نہیں اگر بچے مانو گے تو کفو بھی ماننا پڑے گا تو اہدیت کی پھر ایک اور تسلیح کر کے مقام اہدیت کو کس وضاحت و شان کے ساتھ اُبھار کر پیش فرمایا گیا ہے توحید سے متعلق اتنے تھوڑے کلام میں اتنے عظیم و شان نکات جو سارے توحید کے مضمون کو گہر لیں دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے تلاش کر کے دیکھ لیں مکمل ہے یہ توحید کا مضمون اور ہر دوسرے امکان کو رد کرتا ہے شرک کی تمام قسموں کا رد اس میں موجود ہے اور ایک ہی ہے جو خدا ہے دوسرا تب ہے کہ خدا کے ساتھ ہے ورنہ نہیں اس میں ایک مضمون ایسا ہے جس کی طرف توجہ درانی ضروری ہے بظاہر ہم ہیں لیکن ہم نہیں ہیں جب تک خدا کے نہ ہو جائے اسی مضمون کو قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْوَوْ بِكُمْ رَبِّيْ لَوْ لَا دُعَوْكُمْ فَقَدْ قَذَّبْ تُمْ فَصَوْفَ يُكُونَ الْعِزَامَةِ تم نے اگر اپنا روحانی اپنا وجود بنانا ہے تو تعلق جوڑ لو ایک وجود تو ہے جو تمہیں بن مانگے دیا گیا ہے اور خدا کے علاوہ ہے تو خدا کا ہی سہارا لیکن تمہاری کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے یہ وجود بیمانی ہے اگر تم باشعور طور پر عقل و خرد اور پیچھان کے ساتھ خدا کے نہ ہو جاؤ جب تمہیں پتہ لگ چکا ہے کہ خدا کے سوا کوئی سہارا نہیں ہر ابتلا کے وقت ہر چیز مٹ جائے گی صرف وہ جو خدا سے وابستہ رہے گا تو تم نے اگر اپنی زندگی کو اپنے وجود کو دوام بخشنا ہے تو جو کچھ تمہیں عطا ہوا ہے یہ تو مفت میں عطا ہوا ہے اب تمہیں رحیمیت سے بھی تعلق جوڑنا ہوگا اور اس کے نتیجے میں اگر تم زندگی میں بقا چاہتے ہو اپنے وجود میں بقا چاہتے ہو تو پیشتر اس کے کہ تم مٹا دیے جاؤ تم خدا کے ہو جاؤ پس رجوع انہی کا ہوگا خدا کی طرف ویسے تو سب لوٹیں گے لیکن وہ لوگ جن کا رجوع حقیقتاً خدا کی ذات بھی ہوگا وہ وہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں خدا کے ہو جائیں گے خدا سے تعلق جوڑ لیں گے اور اس کے سہارے سے ایک نئی زندگی پائیں گے سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ اِذَا وَقَبُ وَمِنْ شَرِّ النَّفْرَثَاتِ فِي الْوَقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِقِ اِذَا حَسَد تو کہہ دے کہ میں رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں اس سے پہلے میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں میرے نظر پڑ گئی ہے اپنے نورس پر کہ گلشتہ مفسرین نے جو سورہ اخلاص سے متعلق باتیں کہیں ہیں ان میں کوئی ایسی کام کی بات جو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لائق ہو وہ بھی ضرور بیان کی جائے یعنی باتیں تو سب کام کی ہیں مگر عام ہیں اور جماعت احمدیہ کی تفاصیر میں تو وہ عام باتوں کے طور پر ملتی ہیں کوئی خاص نکات کے طور پر نہیں لیکن بہت بڑے بڑے نکات بھی بعض گزشتہ مفسرین نے پیش فرمائے ان میں سے ایک ایسا نکتہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ تفسیر کبیر راضی سے لیا گیا ہے امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے حق میں وہی درجہ رکھتی ہے جو سورہ کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رکھتی ہے کوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتر ہونے کا رد کیا گیا ہے اور سورہ اخلاص میں خدا کے صاحبِ اولاد ہونے کا رد کیا گیا ہے بہت پیارا نکتہ ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے اس لیے اس الزام کا رد اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا آتَيْنَا كَالْكَوْفَرْ کہہ کر اور خدا پر یہ الزام تھا کہ اولاد ہے ایک ہی چیز ایک جگہ عیب بن جاتی ہے اور دوسری جگہ خوبی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبی کی نفی کی گئی تھی یہ کہہ کر کہ تیری اولاد نہیں ہیں اس کا اللہ نے ایک جواب دیا اور اللہ کی طرف اولاد منصوب کر کے ایک عیب پیدا کیا گیا تھا تو ایک ہی چیز مختلف جہتوں سے مختلف رنگ اختیار کر گئی اس کے بعد امام راضی خموش ہو جاتے ہیں اور یہ تفصیل نہیں بیان کرتے کہ کیسے سورہ کوسل میں رد کیا گیا ہے جبکہ واقعہ تن رسول اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اولاد نہیں تھی اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ کو مفسرین کی طرف سے یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ کو جو جاری چشمہ عطا کیا گیا ہے فیض کا اولاد کے ذریعے فیض پہنچانا ہی مقصود ہوا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ جاری چشمہ آپ کو مل گیا اولاد کی ضرورت نہیں گئی اور دوسرا یہ کہ حضرت مسلم مہود نے یہ جواب دیا ہے کہ جتنے صاحب اولاد محمد الرسول اللہ کے مخالق تھے جو تانہ دیا کرتے تھے ان کی اولادوں نے اپنے باپوں سے تعلق توڑ لیے اور ان پر لانتیں ڈالتی ہوئی محمد الرسول اللہ پر رحمتیں درود بھیجتے ہوئی آپ کی غلامی میں آگئیں ان کے باپوں کا نام ان کے سامنے لیا جاتا تھا تو وہ شرم سے سر جھگا لیا کرتے تھے وہ احتجاج کیا کرتے تھے کیوں ہم میں ذلیل کرتے ہو اور سب محمد الرسول اللہ کے ہو گئے ہیں یہ بھی ایک بہت ہی پیارا جواب ہے لیکن ایک اور بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت اہمیت رکھتی ہے اس میں اور سورہ اخلاص کے ساتھ اس مضمون کا گہرہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ دراصل اس کو عیب تسلیم ہی نہیں کر رہا میرے نزدیک خدا تعالیٰ اولاد کے نا ہونے کو عیب تسلیم نہیں کرتا اور اپنا نمونہ پیش کرتا ہے کہ سب سے زیادہ قابل تاریخ بات تو مجھ میں یہ ہے کہ میرے اولاد کوئی نہیں نہ میں کسی کے اولاد ہوں تو ایک حد تک محمد میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور جس حد تک شریک ہیں وجہ مشترک ہے کیونکہ جو شخص اپنی ذات میں زندہ جعوید ہو جس کی صفات حسنہ برہ راست دور تک مار کر رہی ہو وہ کسی اولاد کا محتاج نہیں ہے اولاد بقائے نسل کا ایک ذریعہ ہے اور ایک انسان جو بری شان کا حمل ہو وہ اولاد صرف اسی صورت میں چاہتا ہے اسی صورت میں اس پر فخر کرتا ہے کہ اس کی خوبیوں کو لے کر آگے بڑھنے والی ہو اصل میں اس کی ذات کی خوبیوں کا بقا مقصود ہے اگر اولاد گندی ہو جائے میں نے کہا آپ ذرا بیٹھ جائے کریں تھوڑی جر کے بعد لوگ دیکھ پیچھے سے تعلق کر جاتا ہے اگر اولاد گندی ہو تو لوگ تو اسے تعلق کاٹتے پھرتے ہیں جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل سے تعلق کاٹے گئے شہبہ سے عطبہ سے سب بدکرداروں سے تعلق کاٹ لئے گئے تھے اسی طرح اولاد سے بھی لوگ تعلق کاٹتے پھرتے ہیں اور کوئی پروانی کرتے گندی اولاد کی بلکہ شرماتے ہیں اس سے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو تم کس بات کا تانہ دے رہے ہو اس کا حسن اس کی روحانی بقا میں ہے اور وہ ایسی ہے کہ کبھی کسی کو ایسی بقا نصیب نہیں ہوئی جیسے محمد الرسول اللہ کو ہی ہے اور میری عزت اور میرا جلال اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے جیسے مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح محمد کو بھی اس اولاد کی ضرورت نہیں جن کی تم قدریں کرتے پھرتے ہو پس یہ وہ مشترک ہے قدر ان دونوں باتوں میں جسے بیان فرمایا گیا اور حضرت امام راضی نے اس کو بڑے لطیف رنگ میں بیان یعنی پہلے حصے کو اس رنگ میں بیان کیا ہے کہ دیکھو وہاں اللہ تعالی نے خود اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میرا بیان کر ہم نے وہ نقص اس نقص کی تردید کر دی جو تیری طرح منصوب ہوتا تھا تجھے ہم نمائندہ بناتے ہیں کہ تو اس نقص کی تردید کر جو میری طرح منصوب ہو رہا ہے تو بڑا پیارا کلام ہے اور اس کلام کو پیچاننے والے بھی حضرت امام راضی بہت ہی پیارا وجود ہیں باقی جو تفاصیر ہیں ان میں ہیں میں نے دیکھا ہے کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہے عام مضمون کی تشریح ہے بس اچھا سورہ فلق یہاں آوز کی پہلے تشریح ضروری ہے کیونکہ اس دونوں صورتوں کو معوضتین کہا جاتا ہے دونوں آوز سے شروع ہوتی ہیں آوز کا مطلب کیا ہے آزا بہی من قضا وغیرہ کے معنی کیا ہیں اس کا ترجمہ لغت کی کتابیں دیتی ہیں لجا الہ واتوسمہ کسی کی پناہ اور حفاظت میں آ جائے لیکن جو بہت ہی پیاری تشریح لغت میں ملتی ہے جس کا یہاں ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے جب آزا بشیق کہیں تو مانے ہوں گے لزے ماہو اس کے ساتھ چمٹ گیا تو آوز جب کہتے ہیں تو مرادی ہے اے اللہ ہم تیرے ساتھ چمٹ گئے ہیں اور اس مضمون کو عربوں کا دوسرا محاورہ مکمل کر دیتا ہے جب وہ کہتے ہیں آزت بے ولد اہا کہ فلان عورت اپنے بیٹے کے ساتھ آز کا تعلق باند گئی تو مرادی ہے اس کے پہلوں میں آ کھڑی ہوئی تو فرمایا ہے تم اگر اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں یہ طریق بتاتے ہیں خدا سے چمٹ جاؤ جب جب خطرے بڑھتے ہیں انسان ایک حفاظت کرنے والے کا اور زیادہ قرب چاہتا ہے اور جتنا زیادہ خطرہ ہو اس میں دھسنے کی کوشش کرتا ہے جب بعض دفعہ بچوں کو ساتھ لے کر ہم چلتے ہیں تو کتہ نظر آئے جو کتہ سے ڈرتے ہیں بچے وہ چمٹتے نہیں وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح ہم سمٹ جائیں اندر چلے جائیں اور لپیٹے جائیں اس کو کہتے ہیں آزا تو فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے خدا کا قرب اس طرح ڈھونڈو گے تو خدا کو اپنے پہنوں پہ کھڑا پاؤ گے پھر کون ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکے پس آوزہ کا آوز باللہ پڑھتے وقت یہ مضمون پیش نظر رکھا کریں آپ کے لیے ضروری ہے کہ زبان کے علاوہ اپنے عمل سے خدا کا قرب تلاش کریں اور اس کی طرف بھاگنے کی واقعہ تن کوشش کریں اسی آوزوں کی تشریح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں یوں ملتی ہے فَفِرُّوا إِلَّلَّهِ خطرات دیکھتے ہو دوڑو خدا کی طرف مانا تم بچ نہیں سکتے وہی مضمون ہے جو آہد کی تشریح میں السمد نے بیان کیا کہ ہر طرف ہلاکت ہے ناکامی ہے خطرات ہیں سیلاب چڑھ دوڑے ہیں تم سمد کی پناہ میں آ جاؤ پس آوزوں میں یہ سارے مضامین داخل ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اعوذ باللہ کی دعا کرنی چاہیے الفلق فلق کے معنی ہیں اَسْصُبْحُ اَلْخَلْقُ كُلُّهُ جَهَنَّمْ اَلْمُطْمَئِنُّمْ مِنَ الْأَرْضِ بِيْنَ رَبْوَتَيْنْ رَبْوَتَيْنْ وغیرہ وغیرہ اس کے مختلف معنی کا جو خلاصہ ہے در حقیقت وہ یہ ہے کہ جو چیز پھٹ جائے اور پھٹ کر ایک نئی صورت کو ظاہر کرے اس سلسلہ اس حرکت کو یا اس تبدیلی کے عمل کو فلق کہتے ہیں ایک چیز پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک اور چیز نومدار ہو جاتی ہے اس مضمون پر بہترین روشنی خود قرآن کریم ہی کی ایک آئے ڈالتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنِ الْحَيِّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّ تُفَقُونَ فَالِقُ الْحَبِّ وَجَالَ الْلَيْلَ سَكْنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مُسْمَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ کہ اللہ تعالی حب اور حب والنوا بیجوں اور گٹلیوں کا فالق ہے دیج پھٹتا ہے تو اب اس کا وجود مٹ جاتا ہے اور اس مٹے میں وجود میں سے ایک اور وجود ظاہر ہوتا ہے جسے دوام بخشا جاتا ہے مقابلتا جو اس کی تمام صفات حسنہ کا علم بردار بن کر اگلی نسل میں بڑھتا ہے اگلے دور میں داخل ہوتا ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَا اور گٹلی میں بھی ہی مضمون نواب گٹلی کو کہتے ہیں دونوں جگہ ایک چیز پھٹتی ہے اس سے ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے اور وہ جو پیدا ہونے والی چیز ہے اس کی تمام صلاحیتوں کو اپنی ذات میں جذب کر کے آگے بڑھتی ہے فرمایا یاد رکھو یہ جو فینومنون ہے یہ قانون قدرت جو چل رہا ہے یہ اللہ کی مرضی پر منصر اس کی ذات سے وابستہ ہے اور خدا کے ارادے سے اس کا تعلق ہے یہ نہ سمجھو کہ خود بخود یہ ہو رہا ہے اس میں پیغام ہمیں یہ ہے کہ آلہ مقاسد کے لیے بعض دفعہ اپنے وجود کو مٹانا پڑتا ہے اور جو اللہ کی خاطر اپنے وجود کو مٹائیں خدا ان کے بدلے ان کی خوبیوں کو ہمیشہ کے لیے دوام بخشنے کا سامان کرے گا اور یہی وہ مضمون ہے جو شہادت کے نتیجے میں زندگی پانے کا مضمون ہے آپ ایک جگہ مٹھتے ہیں ایک جگہ اُبرتے ہیں جو مٹنے والا وجود ہے وہ عارضی تھا اور ماضی کا حصہ ویسے ہی بننے والا تھا جو اُبرنے والا مضمون ہے جو وجود ہے وہ اس کی تمام خوبیوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ میری خاطر کرو گے تو پھر تمہیں دوام بھی بخشا جائے گا پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں اسی طرح قائم رکھا جائے گا تو اپنے پہلے وجود پر موت والد کرو گے تو فالق الحب سے تمہارا تعلق ہوگا اگر پہلے وجود کے ساتھ چمٹے رہو گے تو کچھ نہیں نکلے گا کچھ نہیں پھوٹے گا پھر فرمایا یخرج الحی من المیتے یہ درست ہے کہ وہ موت سے زندگی نکالتا ہے یہ تو تم نے دیکھ لیا لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ زندگی سے موت بھی نکالتا ہے اگر تم خدا کے نہ ہوئے تو فلق کا مضمون تو پھر بھی جاری ہوگا اور اس طرح جاری ہوگا کہ اس کا شر ظاہر ہوگا من شر ما خلقہ میں اس کی تفصیل ہو گئی تشریح زیادہ بیان ہو گئی فرمایا کہ تم رب فلق سے تعلق باندھ لو کیونکہ رب فلق سے تعلق کے نتیجے میں ہی نتیجے کا انحصار ہے اس تعلق کے نتیجے میں ہی یہ پتہ لگے گا کہ کیا تمہارا مستقبل بننا ہے ایک مستقبل بنے گا اس خدا سے تعلق جوڑنے کے نتیجے میں جو موت سے زندگی پیدا کرتا ہے اور ایک اسی تخلیق کے دوسرے پہلو سے تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا کہ زندگی سے موت نکلتی ہے تو اگر تم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا نہیں کرو گے اور خدا کے نہیں ہو جاؤ گے تو جو زندگی تم سمجھتے ہو تمہیں نصیب ہے یہ موت میں تبدیل ہو جائے گی تمام دنیا کی قوموں کے مذہبی قوموں کی ترقی اور تنزل کا راز اس میں ہے اور دنیاوی قوموں کے بھی تنزل اور ترقی کا راز اس میں ہے لیکن وہ ذرا مدھم طور پر لکھا گیا ہے اس لئے عام طور پر پڑھا نہیں جاتا مگر عمر واقعہ یہ ہے کہ خدا سے تعلق جوڑنے کے دو طریق ہیں ایک ہے خدا کے قائم کردہ قوانین کا احترام کرنا ان سچائیوں کو اختیار کرنا جن میں ان افراد اور قوموں کی زندگی ہے ان سچائیوں سے وابستہ ہو تو خواہ وہ مذہبی سچائیاں نہ بھی ہوں لیکن سچائیاں ہونا ضروری ہے رہنے کے اور زندہ رہنے کے اسلوب کے ساتھ ان سچائیوں کو تعلق ہے انسانی قدروں کے ساتھ ان سچائیوں کو تعلق ہے وہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں اور تکبر کے نتیجے میں ان عبدی سچائیوں سے رشتے توڑ لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں ہم اپنی ذات میں ان بلندیوں کو حاصل کر چکی ہیں ہم باقی رہیں گی اور سب دوسرے مٹا دیے جائیں گے ان کا تکبر یہ آیت توڑتی ہے قلعوذ بررب الفلق ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ان بے وقوفوں کو سمجھا دو کہ تمہاری دنیاوی زندگی بھی رب الفلق سے تعلق اور صحیح تعلق قائم کرنے میں ہے اگر تم صحیح تعلق قائم کرو گے تو تمہیں بقا دی جائے اتا کی جائے گی اگر اس کی بیان فرمودہ اس کی ہدایتیں یا اس کے جاری کردہ قوانین سے مو موڑو گے تو جیسا تم سے پہلی قوموں کو حشر ہوا ہے کہ زندگی سے موت نکالی گئی تھی اسی طرح تمہاری زندگیاں بھی موت میں تبدیل کر دی جائیں گی ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ فانا توفکون یہ ہے تمہارا اللہ فانا توفکون تم اس کو چھوڑ کر جا کہاں سکتے ہو نہ دنیا میں کچھ بنے گا نہ دین میں کچھ بنے گا رب الفلق سے تعلق جوڑے بغیر تمہارا کچھ نہیں بننا نہ تمہاری گندی حالتیں اعلی حالتوں میں تبدیل ہوں گی نہ تمہاری اعلی حالتوں کی بقاہ کی کچھ زمانت ہوگی فانا توفکون کہاں تم بھاگے جاتے ہو فالق الاسباح اور وہی خدا ہے جو اندھیروں کو پھر روشنیوں میں تبدیل کرتا ہے اب اس کے بعد سورہ فلق کی طرف واپس لوٹتا ہوں یعنی گسی کا مضمون ہے لیکن اس آیت کے حوالے سے پیش کرنا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بات تو کھل گئی کہ ہر چیز جو خدا پیدا کرتا ہے اس کے اندر شر بھی ہے لیکن شر اس غرض سے نہیں ہے کہ شر پہنچے شر اس غرض سے ہے کہ شر سے بچا جائے اور شر کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہو سکتی کوئی چیز وجود ہی نہیں پا سکتی اس لیے شر ایک ایسی مجبوری کا نام ہے جس کے جو وجود کا ایک لازم حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ تعلیم کے ذریعے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ شر ہے اس سے بچنا ہے اور اللہ کی پناہ میں آئے بغیر تم شر سے بچ نہیں سکو گے کیونکہ خدا نے جو پیدا کیا ہے ہر چیز کے ساتھ ایک شر وابستہ ہے حالانکہ وہ ذات مقصود نہیں ہے مثلا ایک اچھا انجنئر جو ماہر ہے کاریں بنانے کا وہ کاریں بناتا ہے تو اس کار کے ساتھ یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ حادثیں ہوں ٹکریں لگیں اور دنیا کو کسی رنگ میں نقصان پہنچیں صد میں پہنچیں کار اس غرض سے بناتا ہے کہ شر نہ پہنچے اور اس کے نتیجے میں ہر ایسا کل پرزہ اس میں داخل کرتا ہے جو شر سے بچنے کا نظام ہے اور ہر نظام کا شر سے بچنے سے تعلق ہے رفتار کا بھی شر سے بچنے سے تعلق ہے اور بریکوں کا بھی شر کے بچنے سے تعلق ہے تو ہر چیز جو وہ بنا رہا ہے بنا اس لئے غرض سے رہا ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہو شر ذرہ بھی نہ ہو لیکن احتیاطیں کر رہا ہے کہ اگر غلط استعمال ہوا تب بھی شر ہو سکتا ہے یا میری تخلیق نہ مکمل رہ گئی تو تب بھی شر پہنچے گا اور مختلف امکانات کی ضرورتوں کا میں نے اجازہ نہ لیا تب بھی اس چیز سے شر پہنچ سکتا ہے تو جتنا بڑا انجینئر جتنا کامل رماہر فن ہو وہ اتنا زیادہ شر سے بچنے کے نہ صرف امکانات کو پیش نظر رکھتا ہے بلکہ وضاحتیں کرتا ہے کہ اس چیز کے لئے یہ ہے اس چیز کے لئے یہ بات ہے یہاں تک کہ آپ آج کوئی چھوٹے سے چھوٹا کل پرزہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں وہ شرقی خاطر تو نہیں بنایا گیا لیکن وارننگ ضرور ملتی ہیں کہ خبردار اس ٹیلیوین میں فلان جگہ ہاتھ نہ ڈالنا ورنہ وہیں فوری موت واقعہ ہو جائے گی اتنی بڑی وولٹیج ہے وہاں کہ چلتے ہوئے ٹیلیوین کو بڑے سے بڑا ماہر بھی نہ کھولے وغیرہ وغیرہ چھوٹا پرزہ ہو بڑا پرزہ ہو ہر ایک کے ساتھ ایک شرق وابستہ ہے اسے تنبیہ کی گئی ہے تو تخلیق شرقے بغیر ممکن نہیں کیونکہ ہر تخلیق کا استعمال اس کو فائدہ مند یا نقصان دے بنا دیتا ہے جس چیز کے ساتھ فائدہ وابستہ ہے وہ تب ہی وابستہ ہے کہ اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو شرق بھی پہنچ سکتا ہے اب آگ بغیر شرقے بنا کے دکھائیے ہوئی نہیں سکتی کوئی انرجی دنیا کی اگر اس کا وجود کا تصور ہے تو اس کے ساتھ شرق کا تصور بھی وابستہ ہے لیکن مقصود نہیں ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو رب الفلق ہے اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے لیکن تمہیں متربع کرتا ہے تو اس سے دعا کرو جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس میں شرق کا پہلو بھی ہے فائدہ کا بھی ہے ہمیں فائدہ کے پہلو سے استفادے کی توفیق بخش اور شرق کے پہلو سے بچا اور اس کا طریق کیا ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ چمٹ کے رہو تم اس کے سائے میں آ جاؤ گے وہ تمہارے پہلو میں آ کھڑا ہوگا تو اس کی تخلیق کے شرق سے تمہیں بچایا جائے گا وہ من شر غاسقین ازا وقب اور غاسق کے شرق سے بچا جب وہ گہرا اندھیرہ بن جائے جب وہ پوری طرح چھا جائے اس لیے میں میں غاسق کا پہلے ترجمہ کر لوں لغت نے مختلف رنگ میں جو غاسق کی تصویر کھینچی ہے اس میں غسوق کی یعنی غاسق کے عمل کی تصویر کھینچی ہے اس میں ایسی تصویریں ملتی ہیں مثلا اس عورت کی آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبا آئیں اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کے آنسوں آنکھ سے ٹپک پڑیں اور آنکھ کے سامنے اندھیرہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں غسق اور جب ہم کہتے ہیں غسق قت السماو غسقن تو مراد ہے کہ میں خوب برسا یعنی بادل خوب برسے انصبت و ارشت جب کہتے ہیں غسق اللبنو تو مراد ہے کہ ماں کی چھاتیاں دودھ سے اس طرح بھر گئیں کہ وہ پھوٹ پڑا جب کہتے ہیں غسق الجرحو تو مراد ہے کہ زخم پیپ اور آلودگی سے ایسا بھر گیا کہ وہ خود بخود پھوٹنے لگی جب کہتے ہیں غسق اللیلو تو مراد ہے اشتدت ظلمتوہو کہ رات کی تاریخی بہت سخت ہو گئی اس سب جگہ ایک بنیادی معنی ہے جو دراصل ایک ہی ہے اس کے سانچے مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے کوئی چیز اپنی ذات میں اتنا بڑھ جائے کہ سمیٹی نہ جائے سنبھالی نہ جائے اشل پڑے تو فرمایا والعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب اور غاسق کے شر سے جب وہ وقب کرے وقب کا ملوم بتاؤں پھر میں غاسق کی طرف پھر لوٹوں گا غسق ایسے غاسق بنا ہے اور غاسق رات کو کہتے ہیں ظلمت والی چیز کو کہتے ہیں غاسق چاند کو بھی کہتے ہیں مگر اس وقت جبکہ اس پر سایہ پڑ جائے مثلا وہ گرہن لگ جائے اور روشنی دینا بند کر دے تو غاسق کا ایک آخری معنی یہ بنے گا کہ کوئی چیز اندھیروں میں ڈوب جائے اور غاسق اندھیری چیز کو کہتے ہیں مگر اس پہلے معنی کی روشنی میں اس کی تعبیر ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی ظلمات اتنی بڑ جائیں کہ انگ انگ سے پھوٹنے لگیں رات کی آنکھوں سے تاریکی ابلنے لگیں رات کی کوک سے جرائم اچھل اچھل کر باہر آنے لگیں اس طرح پھوڑے کا فساد پھوڑا بھر کر باہر ابر جاتا ہے اور ابل ابل کے باہر آتا ہے اسی طرح جب فساد ایسی رات جس میں فساد اپنے پیٹوں سے نکل کر باہر نکلیں اور شدت کی وجہ سے کسرت کی وجہ سے وہ سنبھالی نہ جائیں پس وقبہ کا مطلب ہے اندھیرے میں داخل ہونا اور غصہ کا مطلب ہے اندھیرے کا پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلانا تو رات جب ایسے دور میں داخل ہو جائے گی یہ مراد ہے جب ظلمات پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلیں گی اور وہ زمانہ سرہ سر نقصان اور فساد اور گھاٹے کا زمانہ ہوگا نفاسات نفاسات کے مضمون میں یہ جمع ہے نفاست ہو گئی پھونکنے والی اس کے مختلف معنی ہیں ایک معنی ہے پھونکنا ایک معنی ہے تھوکنا ایک معنی ہے ایسا تھوکنا کہ تھوک تو نہ نکلے لیکن تھوک کی آواز پیدا ہو اور پھونک نکلے اور یہ عموماً دم کرنے والے اس طرح کے آوازیں نکالتے ہیں تھوھ سوھ سوھ کر کے آوازیں نکالتے ہیں یہ تھوکتے نہیں ہیں مگر وہ آواز تھوک والی ہے اور سامپ کے زہر اگلنے کو بھی اسی طرح بیان فرمایا گیا ہے بیان کیا گیا ہے کہ سامپ جب زہر اگلے تو اس کو نفاس کہیں گے اور اس کے بالکل برقس مضمون بھی ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ علقاء فرمائے کسی چیز پر تو اس کو بھی نفس انون فیسین کے حروف سے مجموعے سے ادا کیا جاتا ہے اور اللہ ان معنوں میں نفاس ہو جائے گا جب وہ کسی پر علقاء فرماتا ہے تو یہاں بھی یہ شر اور خیر کا مضمون دیکھیں کٹھا چل رہا ہے نفاس کا تعلق شر سے بھی ہے خیر سے بھی ہے اور اکثر صورتوں میں شر سے تعلق ہے جب اللہ سے اس کا تعلق جوڑتے ہیں تو پھر یہ خیر کے معنے بن جاتے ہیں ورنہ اللہ سے تعلق توڑ کر یہ محض زہر افشانی ہے پھونکے مار کر خواہ جادوگری کی ذریعے ہو تعلقات کو توڑنا ان میں زہر گھولنا اور فسادات کو انگیخت کرنا یہ سارا مضمون نفاسات سے تعلق رکھتا ہے العقد کے جو بنیادی معنے ہیں میں تفصیل سے لغات کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے لیکن میں نے چند معنے چنے ہیں اہم جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں العقدو الولایتو یعنی حکومت یا جاگیر کو بھی عقد کہتے ہیں گرہ لگا کر تعلقات کو بندنے کو بھی عقد کہتے ہیں اور بیعت عطاعت کو بھی عقد کہتے ہیں کسی کی عطاعت کی بیعت کی جائے تو اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے ان تین مضامین کی روشنی میں میں مختصراً اس صورت کی تشریح کرتا ہوں منشہ حاسد انعزہ حسد آخری چیز جو ہے وہ حاسد کا حسد کرنا ہے وہ اکثر دنیا خوب جانتی ہے وہ کم ہی ہیں جو حسد کا شکار نہ ہوئے ہوں یا حسد نہ کر چکے ہوں اب اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اے کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آعوذو بے رب الفلقے میں تو رب فلق کی پناہ میں آگیا ہوں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہوانا نہ آعوذو کے نہیں بلکہ آعوذو کے باب میں یہ بتاتا ہے کہ یہ اعلان کر دے کہ مجھے دیکھو مجھے پناہ مل گئی میں نے پناہ مانگی ہی نہیں بلکہ پا لی ہے قل آعوذو بے رب الفلق میرے لئے خدا کی ہر تقدیر فلق تقدیر خیر بن گئی ہے من شر ما خلق اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کے شر سے مجھے بچایا گیا ہے یعنی میری تعلیم کو بھی اس کے شر سے بچایا گیا ہے اور میری تعلیم سے وابستہ ہونے میں تمہاری خیر ہے ورنہ اس سے باہر شر ہی شر ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے کہ دوڑ کر میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہندرندے ہر طرف میں آفیت کا ہوں حصار آپ جس آفیت کا حصار ہیں وہ تو محمد رسول اللہ کی آفیت ہے اس سے الگ تو کوئی آفیت نہیں ہے اس لیے یہاں جب مسیح موت میں کہتے ہیں تو خالصتاً حضرت محمد رسول اللہ کی نمائنگی اور غلامی میں میں کا اعلان کرتے ہیں ورنہ اس سے الگ آپ کی کوئی حصیت نہیں ہے مگر وہ مضمون یہی ہے دیکھو میں خدا سے پناہ میں آگیا میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اور کہہ کہ تو بھی یہی کر آگے یہی کرتے چلے جاؤ من شر ما خلق جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کی خیر مجھے پہنچے اور شر سے بچایا جاؤں یہ دعایہ رنگ یوں بنے گا اور جب مفاسد کی رات گہری ہو جائے اور ہر طرف تاریخی پھیل جائے جبکہ فساد اتنے بڑھے کہ سینوں سے اچھل اچھل کر باہر آئیں جبکہ رات کی آنکھ نوہ گر ہو اور اس کے آنسو تاریخی کے آنسو ہوں اور ظلم کے آنسو ہوں جب کہیں آمن باقی نہ رہے ہر طرف فساد پھوٹ کر باہر آئے اس وقت ہمیں بچا ومن شر نفاسات فی الوقت خصوصیت کے ساتھ کس چیز سے رب فلق فرمایا گیا صرف ایک رب کا ذکر ہے اور کئی بلاؤں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے ان بلاؤں میں آخر پر جو آخری دو بلائے ہیں وہ یہ ہیں ومن شر نفاسات فی الوقت اوقت کا مطلب میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے ایک ہے حکومت اور ایک ہے اخد بیعت فرما برداری کا تعلق تو فرمایا گیا ہے کہ ایسی وجود پیدا ہوں گے جو تعلقات کو توڑیں گے اور بغابت پیدا کریں گے ایسے شر پھیلانے والے ہوں گے جو حکومتوں کے ان کی ریایت سے تعلقات کو گندہ کر دیں گے ان میں زہر گھول دیں گے اور سامپ جس طرح اپنا زہر اگلتا ہے تو جن رشتوں میں سامپ زہر اگلتا ہے وہ سارے رشتے زہریلے ہو جاتے ہیں اس طرح وہ زہر اگلنے والے حکومت سے بھی ان کی اپنی ریایت کے تعلقات کو گندہ کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اقدے بیعت باندنے والے لوگ ہیں وہ خدا سے بھی ان کو غافل کر کے خدا سے دور کر دیں گے اس مضمون کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ سورہ ناس میں زیادہ وضاحت سے پیش ہوگا پھر فرمایا من شرح حاسد نزہ حسد اور حسد کرنے والے کے شرح سے بچا جب وہ حسد کرے اب سوال یہ ہے کہ ان چیزوں پر حسد کا کون سا موقع ہے فساد پھیلے ہوئے گند ہوترف ہو رہے ہیں تو حسد کس سے ہوگا حسد اس سے ہوگا جو خدا کی پناہ میں آیا ہوگا کیونکہ آوزوں کا مضمون جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے محض امکانی دعا نہیں سکھا رہا بلکہ حضرت محمد رسول اللہ کی صورت میں اس کامیاب دعا کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہے پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی غلامی میں جو لوگ خدا کی پناہ میں آئیں گے ان سے حسد کیا جائے گا اور ان کے تعلقات میں بھی پھونکے مارنے کی کوشش کی جائے گی ان کی بیعتوں کے تعلقات کو بھی توڑنے یا ان میں فساد پیدا کرنے کے لیے وسوسیں پیدا کیے جائیں گے تو اے محمد تو اعلان کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میری طرح خدا کی پناہ میں آ جانا پھر حسد بھی ہوگا تو خدا تمہیں اس سے بھی بچائے گا لیکن حسد کا ذکر بتا رہا ہے کہ اسلام کی ترقی ضرور ہونی ہے ان مفاسد کا ذکر پڑھ کر تو انسان کا دل ڈوب جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اسلام کیلئے کوئی مستقبل نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات میں بچ جانا کیا مطلب ہے اگر پیغام ہمیشہ کیلئے مر جائے ہمیں کیا فائدہ ایک انسان سوچ سکتا ہے تو آخری صورت آخری جو شرق سے بچنے کی دعا ہے اس نے ان تمام وساویس کا جواب دے دیا ان تمام خدشوں کو ضرور کر دیا اور فرمایا کہ تم ضرور اس مقام تک پہنچائے جاؤ گے ان اندھیری ظلمات کی راتوں سے تمہیں ضرور بچایا جائے گا اور ان مقامات تک پہنچاؤ جاؤ گے کہ دنیا حسد سے تمہیں دیکھے گی پھر جن چیزوں سے تم بچ گئے ہو ان کا شرق تمہیں نہیں پہنچے گا بچنے کے نتیجے میں تمہیں شرق پیدا ہو ایک اور شرق ملے گا اور وہ جلنے والوں کا شرق ہوگا وہ حاسدین کا شرق ہوگا کہ یہ ان سب بلاؤں سے پھر بھی بچ کے نکل گئے پس کامیابی کی خوشخبریاں بھی اسی آخری آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو سچی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے ان کو عطا فرما دی گئی اس میں ابھی تعلقات بیان کرنے رہتے ہیں قول آعوذو بے رب ناس ہے ملک ناس ہے الہ ناس کہہ دے میں اللہ کی رب کی پناہ مانگتا ہوں جو ناس کا رب ہے ملک ناس ہے ناس کا بادشاہ بھی وہی ہے الہ ناس ہے جو ناس کا معبود بھی وہی ہے کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں من شر الوسواس الخناس وسواس اخناس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں وسواس کا مطلب ہے وسواسے پیدا کرنا اور خناس کا مطلب ہے وسواسے پیدا کر کے خموشی سے پیچھے ہٹ جانا آگے بڑھ کر دوڑ جانا پیچھے کی طرف اور چوری حملے کر کے نظر سے غائب ہو جانا اور ان دونوں کو اسم کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے میں نے لوگت کی کتابوں میں دیکھا ہے مفصلین کی کتابوں میں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا یہ تو بتا دیا ہے کہ وسواس کا مطلب یہ مصدری حالت ہے ایک نام ہے مصدر کا اور خناس بھی ایک مصدری حالت ہے اور شخص یا وجود کا نام نہیں ہے لیکن تذکرہ اس طرح چل رہا ہے جیسے کوئی وجود ہوگا یا وجودوں کا مجموعہ ہوگا اس کا جواب دراصل یہ ہے میں نے جو اور کیا ہے کہ لازمان یہ وجود جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اپنی شرارت میں اتنا درجہ کمال کو پہنچ جائیں گے کہ ان کی صفت ان کے نام کے طور پر بیان کی جا رہی ہے صفات ہیں یہ دونوں لیکن صاحب صفت اگر وہ اتنا زیادہ صفت کو اختیار کر لے کہ گویا صفت اور اس میں فرق ہی نہ رہے جیسے کہتے ہیں یہ آگ ہے نیرا یہ شولہ ہے شولہ جوالہ ہے اب یہ آگ والے کا نام تو نہیں ہے مگر جو مجسم آگ بن جائے ہر وقت بھڑکا رہے اس کو کہتے ہیں آگ ہے اور اس قسم کے نام لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں دوسروں کے تو خدا کہتا ہے کہ وہ ایسی قوم ہے یہ ایسے طاقتور وجود ہیں جن کی دو صفات سے تم اس کو پچھانوگے ان کا نام اس سے زیادہ اور کوئی اچھا نام نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ تشریح کرتا ہو کہ وسواس ہیں اور خناس ہیں وسواس کیا ہے وسواس اس آواز کو کہتے ہیں جو شکاری کتے کے ساتھ شکار کھیلتے ہوئے ہلکی ہلکی آواز نکالتا ہے کہ شکار کو نہ پتہ لگے کتے کو پتہ لگ جائے حملہ کرنے والے کوئی پیغام مل جائے اس کے ساتھی کو کہ جھپتو اس کی طرف لیکن شکار کو آواز نہ آئے تو ایسی قومیں ہیں جو تمہارے پیچھے کتے لگائیں گی اور وہ اشارے سمجھیں گے ان کے اور وہ تمہارے لئے تمہارے حملوں کے لئے تیار کیے جائیں گے مگر ہلکی آواز میں باتیں کریں گی اپنے منصوب خموشی سے یا اتنی آواز میں بنائیں گی کہ جن کے خلاف منصوبہ بنایا جائے رہے ان تک نہ پہنچے خبر اور پھر کام کر کے پیچھے ہٹ جائیں گی اور یہ نہ پتہ لگے گا کہ یہ کس نے کہا تھا کیا کہا تھا اب قویت کے پیچھے جب عراق کو ڈالا گیا ہے تو وسواس نے ڈالا تھا کہا جاتا ہے کہ صدام حسین نے ولتی کی حالانکہ بعد میں جو قوائف سامنے آئے ہیں اور خود مغربی اہل علم نے ان کو تسلیم کیا ہے کہ صدام کو دل میں وسوسہ امریکہ کی طرف سے پھونکا گیا تھا اور پھر وہ وسوسہ دینے والا آپ پیچھے ہٹ گیا تو وسواس اور خناس کی پیچان ایسی صفات کے ذریعے کر دی گئی ہے ہمیں سکھا دی گئی ہے کہ وہ نام بدلتے رہیں گے لیکن صفات وہی رہیں گی اور ان صفات سے وہ قومیں پچھانی جائیں گی کبھی یہ روس بھی بن سکتا ہے کبھی یہ یورپ کی بعض طاقتیں ہو سکتی ہیں کبھی بعض مشرقی طاقتیں ہو سکتی ہیں اور جپان بھی ہو سکتا ہے ہندو اور پاکستان پر بھی یہ بات آ سکتی ہے کیونکہ جب شر عام ہو تو اپنے اپنے دائرے میں غریب قومیں بھی شر کرتی ہیں غریب قومیں بھی یہ بد اخلاق ان سے سیکھتی ہیں اور اسی طرح اپنے سے چھوٹی قوموں پر یا اپنے مدد مقابل قوموں پر اسی قسم کے ظلم کرتی ہیں تو جب رات بھیگ گئی ہے جب ہر طرف سے اندھیرے پھوٹ رہے ہیں تو اس وقت محض مغرب کو تنقید کا نشانہ بنانا جائز نہیں ہے وہاں یہ مضمون ہے اس صورت میں کہ مغرب اور مشرق سارے بھیگ جائیں گے بدیوں میں سارے زمانے پر مفاسد کی رات آ جائے گی اور ادائیں یہ ہوں گی ان سے تم پچھاننا جب بھی کسی قوم کی سیاست اس طرح گندی ہو کہ وہ فساد پھیلانے کے لیے شرارت کی خاطر دوسری قوموں کے دلوں میں باتیں پھونکے اور پھر آپ پیچھے ہٹ جائے کریں اور اس طرح شرارت کی آگ بھڑکائے تو سمجھ لینا کہ یہ سب وسواس خناس کے آگے شاخصانیں ہیں اور ان سے بچنے کے لیے ایک ہی طریق ہے کہ خدا کی پناہ میں آؤ رب الناس کی پناہ میں آؤ ملک الناس کی پناہ میں آؤ اور الہ الناس کی پناہ میں آؤ اس تفصیل کے بعد آخر پر ذکر فرمایا من الجنت والناس یہ خناس کون ہے مزید اس کی پچھان کرنی ہے تو کس طرح پتا چلے گا یا یہ وسوسے کن لوگوں کی دلوں میں ڈاگ لے جاتے ہیں ان دونوں باتوں کا جواب اس آخری آیت میں ہے اول یہ کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جب ناس دو قسم کے لوگ گروہوں میں بڑھ چکے ہوں گے ایک گورجوہ اور ایک پرویلیٹریٹ پرویلیٹریٹ وہ قومیں جو سرمایہ دار اور عظیم امیر قومیں ہوں گی ان کو جن کہا گیا ہے اور وہ قومیں جو غریبوں کے نام پر غربت کے نام پر لوگوں کو کٹھا کریں گی ان کو ان ناس کہا گیا ہے عوام الناس کا مجموع اور اہل لغت یہ بات لکھتے ہیں کہ لفظ ناس جن اور انس دونوں پر برابر اطلاق پاتا ہے اس لیے یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ ناس کا ذکر فرمایا اس میں جن کیسے ذکر آگئے داخل ہو گئے ناس کے ذکر میں جن شامل ہیں پھر فرمایا کہ یہ کرنے والے پھونکنے والے یہ لوگ ہوں گے وصوصے دو قسم کے ہوں گے ایک پرولیٹریٹ وصوصے یعنی عوامی فلسفوں کے تعلق میں وساوص جن کا دنیا کو شکار بنایا جائے گا اور ایک کیپیٹلیسٹ وصوصے جو بڑے بڑے قومیں جو کیپیٹلیزم کے نام پر اپنی حکومتیں چلاتی ہیں اپنا نظام چلاتی ہیں ان کی طرف سے کیپیٹلیسٹ وصوصے ہوں گے تو ناس بچارے دونوں طرف سے مارے جائیں گے اور دوسری دوسری معنوں میں یہ ہے کہ ناس بھی مارے جائیں گے اور جن بھی مارے جائیں گے کیونکہ بالاخر ان لوگوں کا انجام بد ہونا ہے اس دن میں امام راضی نے ایک بہت یومدہ نکتہ بیان فرمایا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کتنے منٹ رہ گئے ہیں آخر ہو جائے گا انشاءاللہ سورہ فلق کی تفسیر میں علامہ راضی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ سورہ الفلق میں خدا کی ایک صفت رب الفلق بیان فرمائی گئی ہے اور اس کی پناہ میں آنے کی دعا کی گئی ہے جبکہ جن آفات سے پناہ مانگی گئی ہے وہ تین ہیں الغاسق النفاسات اور الحاسد اور سورہ ناس میں خدا تعالیٰ کی تین صفات بیان فرمائی گئی ہیں اور آفت جس سے بچنے کا بچنے کیلئے دعا سکھائی گئی ہے وہ ایک ہی ہے یہ کیا وجہ ہے پہلی صورت میں ایک خدا کی طرف منصوب ایک خدا سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور تین آفتوں کا ذکر ہے دوسری صورت میں خدا کی تین صفات کو پناہ کے لئے طلب کیا جا رہا ہے اور آفت ایک ہے اس کا جواب انہوں نے جو دیا ہے وہ جواب میرے نزدیک درست نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ سورہ فلق میں بدنی آفات کا ذکر ہے اور سورہ ناس میں دینی آفات کا ذکر ہے پس دین کو اہمیت دیتے ہوئے خدا تعالیٰ کی تین صفات بیان کی گئیں اور بدن کی سانوی حیثیت کے پیشنے سے صرف ایک ہی صفت کافی تھی میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے پہلا نکتہ تو بہت امدہ ہے دوسرا اصل جواب اس کا یہ ہے کہ اول تو تین ہیں ہی نہیں شر ایک شر کا ذکر امام راضی چھوڑ بیٹھے ہیں وہ ہے بن شر ما خلق اور چونکہ علماء خلق خدا کی سمجھتے ہوئے اس کی طرف شر کو منصوب کرتے ہوئے احتجاج گھبراتے ہیں اس لیے اس کو لسٹ سے نکال دی ہے حالانکہ جس کو خدا نے لسٹ میں رکھا ہے اس کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں اس کی معقول تشریح کریں لیکن اس کو نکال نہیں سکتے ہیں دوسرے جہاں ہاں تین صفات کا ذکر کر کے ایک بظاہر ایک شر سے پناہ مانگی گئی ہے وہاں ایک شر سے پناہ نہیں ہے تین بڑے شر اور بڑے فتنوں سے پناہ ہے اس کا ذکر اب میں تعلقات کے مضمون میں بیان کرتا ہوں ان صورتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے صورہ نصر سے بات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ لہب ہے پھر صورہ اخلاص ہے پھر یہ آخری دو صورتیں ہیں جن کو محبت ذاتین کہتے ہیں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اس زمن میں جو نکتہ بیان فرمایا ہے اس سے روشنی پاتے ہوئے اب میں باقی تعلقات کی بات کروں گا پہلے درسوں میں میں مختلف جہتوں سے اس پر روشن ڈال چکا ہوں حضرت مسیح مہود نے ایک اور جہت سے اس پر روشن ڈالی ہے آپ کے نزدیک سورہ لہب آخری صورت ہے قرآن کریم کی یعنی معانی کو اپنے آخر تک پہنچانے کے لحاظ سے سورہ لہب آخری صورت ہے اور بعد کی دو صورتیں مضمون کو خلاصہ بیان کرتی ہیں اور سورہ فاتحہ کی طرف لٹاتی ہیں اور سورہ فاتحہ میں تین صورتیں یہ سورہ فاتحہ کے مضامین بیان کرتی ہیں اور گویا کہ قرآن کریم کی دھرائی کی جا رہی ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جو نکتہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے مغضوبِ الہم کا ذکر سورہ لہب میں ملتا ہے اور دعالین کا ذکر سورہ اخلاص میں ملتا ہے یعنی لٹایا ہے واپس لیکن سورہ لہب کا ذکر چھیڑ کر بتایا ہے کہ سورہ لہب کا مغضوبِ الہم سے تعلق ہے اور سورہ اخلاص کا دعالین سے سورہ فاتحہ کے آخر پر خدا نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے غیر المغضوبِ الہم ولددعالین ہمیں نہ مغضوب میں شامل کرنا نہ دعالین میں شامل کرنا فرمایا اس دعا کی تشریح اور آخری زمانے میں وضاحت کے کون دعالین ہوں گے کون مغضوب ہوں گے ان سے بچنے کی تم کس طرح دعا کرنا کن کو مدنے در رکھ کر دعا کرنا یہ مضامین ہیں جو شیڑے گئے ہیں اس سے روشنی پاتے ہوئے میں نے سورہ نصر کو انعمتہ الہم کے گروہ کے ذکر پر مشتمل سمجھا ہے اور اس طرح وہاں سے مضمون چلاتا ہوں ان نصر میں یعنی قرآن سورہ فاتحہ کے آخر پر جو بنین و انسان کے سے وابستہ مفادات کے مضامین ہیں پہلا تو خدا طالع کا ذکر ہے اور اس سے تعلق جوڑنے کا عبادت کا اس کے بعد انسان کس گروہوں میں بڑھتا ہے تین ہی ہیں ایک ہے وہ جن پر انعام ہوا ایک وہ جو مغضوب کہلائے ایک وہ جو زولین ٹھیرے تو اگر سورہ سورہ لہب کا تعلق مغضوب سے ہے اور سورہ اخلاص کا تعلق نصارہ سے ہے یعنی دولین سے ہے تو لازمان سورہ نصر کا تعلق انعمتہ الہم کے گروہ سے ٹھہرے گا اور جب یہ سمجھیں تو اگرم سارا مضمون واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے بات یہ ہے کہ ان نصر میں فردوحات کی خوشخبری دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کافروں سے کہہ دے اس سے پہلے سورہ کافرون کا ذکر ہے کہ ہمارے رستے الگ ہو چکے تم قیامت تک تم زور مارتے رہو تم اپنے رستے پر قائم رہو ہم اپنے رستے پر قائم رہیں گے اس سے بظاہر قرآن کریم کا پیغام اس کے مقاصد سارے بیان ہونے کے بعد بات ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے لیکن ایک شبہ پڑتا ہے کہ کیا قیامت تک پھر اسلام غالب نہیں آئے گا کیا قیامت تک کفار اسی طرح ڈٹے رہیں گے اپنے کفر پر تو وہ پیشگوئیاں جو غلبے کی تھی وہ کہاں جائیں گی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پیشگوئیاں خدا کے رحم و فضل سے تعلق رکھتی ہیں اور خدا کی تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں تمہارا جو چاہے رویہ ہو خدا فیصلہ کر چکا ہے کہ اسلام کو ضرور فتح عطا کرے گا اور اس فتح کا تعلق انسانی کوششوں سے نہیں ہوگا کیونکہ جب وہ فتح نصیب ہوگی تو استغفار کا حکم ہے انسانی کوششیں اس فتح کی راہ میں حائل تو قرار دی جا سکتی ہیں مگر کامیابی کا سیرہ اللہ کی ذات پر ہے اس کا فیصلہ ہے میں نے اس دین کو پھیلانا ہے اور ضرور پھیلانا ہے پس جب تک یہ فیصلہ کامل طور پر وجود ظاہر نہیں ہو جاتا ہے اور تکمیل نہیں پا جاتا اس وقت تک خدا کی تقدیر نے ضرور اسے پورا کر کے جو گیا یہ پیغام ہے لیکن استغفار میں یہ بھی پیغام ہے کہ خطرات رہیں گے اول فتح کے وقت بھی خطرات پیدا ہوں گے اور دوسری فتح کے وقت بھی خطرات پیدا ہوں گے ان خطرات کے تعلق عیسائی دنیا سے بڑا گہرہ ہوگا چنانچہ میں بتاتا ہوں یہود کے ساتھ بھی بڑا گہرہ ہوگا اور عیسائیوں کے ساتھ بھی بڑا گہرہ ہوگا چنانچہ سورہ لہب سورہ نصر کے بعد رکھ کر یہ بتایا کہ فتح ہونے کے بعد تم اتمنان سے نہ بیٹھ جانا فتح کے نتیجے میں بھی آگے بڑھکتی ہیں اور تمہاری فتح کو ناکام بنانے کی پھر کوششیں کی جائیں گی اول دور میں بھی کی جائیں گی آخر دور میں بھی کی جائیں گی اور ان کا تعلق لہب والوں سے ہوگا لہب والے کون ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ سورہ فاتح میں جن کا مغضوب سے تعلق ہے وہی ابو اللہ میں اور ان کے دو ہاتھ ہیں دو ہاتھ کس طرح ہیں یہ بہت لطیف مضمون ہے جو اس دنیا میں کچھ ظاہر ہو چکا ہے کچھ ہو رہا ہے دنیا دو حصوں میں بٹ گئی قرآن کریم نے اس کو ایک رنگ میں یاجوج ماجوج کے گروہوں میں دنیا کے بٹنے کے طور پر ذکر فرمایا دو بڑی طاقتیں اور ویسے بھی سیاسی لحاظ سے مشرقی طاقت اور مغربی طاقت اور دو سوپر پاورز یہ تصورات ابرے ہیں جو اس چودہ سو سال پرانی پشگوئی کے نتیجے میں دراصل ہونے والے واقعات ہیں یا ان واقعات کے نتیج کو پیشنر رکھ کر یہ پشگوئی کی گئی تھی فرمایا لہب کی طاقتیں جو آگ بڑکانے والی طاقتیں ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گی اور ان کی ایک خاص پشان یہ ہے کہ وہ مالدار قومیں ہوں گی کیونکہ جب ان کو نامراد کیا جائے گا تو ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا اگر مغضوب ہیں جیسا کہ حضرت مسئلہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ بات بالکل کھل جاتی ہے نصر کے بعد پہلی پناہ مغضوب سے مانگی گئی ہے انعام کے گروہ کے بعد پہلی پناہ مغضوب سے مانگی گئی ہے نصر کے بعد پہلی پناہ آگ کے باپ سے مانگی گئی ہے یعنی فتنہ یہود سے اور وہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی مطابعت میں گویا دو ہاتھ کے طور پر یہ لوگ کام کر رہے ہوں گے باپ پیچھے رہے گا یا وہ دماغ پیچھے رہے گا جو منصوبہ بناتا ہے اور ہاتھ دکھائی دیں گے کام کرتے ہوئے تو گویا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں عملاً یہود کی غلمی میں جا چکی ہوں گی اس وقت جو فتنہ ہے وہ پھر تمہارے ساتھ جب ٹکر لے گا تو یہود تو پیچھے ہیں وہ قومیں جو تمہارے سامنے آئیں گی وہ تسلیس والی قومیں ہیں عیسائیت سے تمہیں برہی راست شر پہنچے گا اور یہود کا جو شر وہاں بھی پہنچا ہے اسرائیل میں بھی وہ انہی طاقتوں کی وجہ سے پہنچا ہے عیسائی طاقتوں کی وجہ سے ان کی پشت پناہی نہ ہوتی یا یہ اس کے ہاتھ نہ بنتے تو ناممکن تھا کہ مسلمانوں کو اس طرح بار بار ذلتناک عذاب میں مبتلا کیا جاتا تو اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھو آخری دور میں تمہیں دو بڑی بڑی طاقتوں سے دو فتنوں سے خطرہ ہے ایک ہے مغذوبیت کا فتنہ اور وہ قومیں جن کو مغذوب الہم قرار دیا گیا ہے وہ تمہارا پیسہ نہیں چھوڑیں گی اور تمہاری ہر فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کریں گی اور اللہ ہی ہے جو ان کی حلاقت کا سامان پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب ان کی پکڑ کا وقت آئے گا تو ان کا نہ مال کام دے گا نہ ان کی تدبیریں کام دیں گے اور وہ لازمان اس آگ میں ڈالے جائیں گے جو وہ گور غیروں کے لیے بڑکاتے ہیں گزشتہ دو جنگوں کی تاریخ میں اب ایک اور نکتہ نظر سے نگاہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ کاروں کی جنگیں تھیں سرمایہ داروں کی جنگیں تھیں جنہوں نے سرمایہ کاری کی ہے اس جنگوں کے دوران اور بڑے بڑے مفکرین جو اس فن کے ماہر ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ اگر کیپیٹلسٹ اور خصوصیت سے یہودی دولت ان جنگوں میں جھونکی نہ جاتی تو یہ اتنی بڑی جنگیں بنی نہیں سکتی تھیں فرمایا کہ یہی دولتیں وہ جو آگ جو لوگوں پر بڑکائیں گی یہی آگ تمہارے لیے بھی پیدا کر دیں گی تم خود اس آگ میں ڈالے جاؤ گے پس جرمنی میں جو ہولوکاوسٹ ہوا ہے بڑے ہی دردناک اور بڑے ہی عبرتناک واقعہ ہے مگر قرآن کریم کی یہ پیشگوئی اس واضح طور پر پوری ہو چکی ہے اس لیے میں نصیت کرتا ہوں یہود طاقتوں کو کیونکہ یہودی بھی سارے ایک مزاج کے نہیں ہیں یہودیوں میں دو گروہ ہیں ایک ہیں جو زائنسٹ کہلاتے ہیں اور ایک ہیں جو غیر زائنسٹ یہودی ہیں غیر زائنسٹ یہودی میں کہہ رہے ہیں نبی نہ بانٹے کوئی جلدی نہیں پہلے مجھے بات بانٹنے دیں پہلے یہ کر لینا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا باقی ساری دنیا ڈسٹرب ہوگی اس طرح اگر آپ نے یہ چیزیں بانٹنے شروع کر لیں یہود کی متعلق میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک ایسی طاقت ہے جو بار بار فتنے کی آگ بھڑکا کے اس میں مبتلا ہوگی اس لیے میں یہود کو نصیت کر رہا ہوں کہ دو دفعہ تم یہ دیکھ چکے ہو تیسری دفعہ کی ازمائش میں نہ پڑھو کیونکہ وہ بہت خطرناک عذاب لے کر آئے گی اس لیے وقتی طور پر تم بشک مسلمانوں کو شکست خردہ یا زلیل بنا کر دکھا دو لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری پناہ میں آنے والے میرے سپورد ہوں گے میں ان کے انتظام کروں گا اس لیے مجھ سے بچ کے رہنا یہ بات کی دو صورتیں بتاتی ہیں ہو گیا؟ اچھا کوئی رجی توڑے سوار کر لیتے ہیں قُلْ عَوْضُ بِي رَبِّ الْفَلْمِنْ شَرِّنْ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ فَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ نِزَاسَتِ یہ جتنے فتنے ہیں یہ بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان تفریق کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں مذاہب میں تفریق کے ذریعے لا مذہبیت پیدا کر کے باتشاہتوں کے عدب اٹھا کر اور انفرادی آزادی کے نام پر بے لگام اور مادر پیدر آزاد کرنے کے فتنے ہیں جن کا قرآن کریم کی صورت میں ذکر ہے اور تفصیل کا اس وقت موقع نہیں پہلے میں بیان کر چکا ہوں زیادہ تفصیل سے کہ یہ سب فتنے کیپیٹلسٹ طاقتوں کی فتنے ہیں جن کا آخری یعنی نکتہ مرکزیہ یہودی طاقتیں ہیں جو کیپیٹلسٹ ہیں دوسرا حصہ ہے ناس کا ناس کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ دو ہاتھ جو دکھائی دیں گے وہ بڑی بڑی عیسائی طاقتوں کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور وہ دو ہاتھ جو ہیں وہ تین قسم کے فتنوں میں قوموں کو مبتلا کریں گے خدا ایک ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوئے قُلْ هُوَ اللَّهُ آهَدْ نے بیان کیا قُلْ عَوْضْ بِ رَبِّ نَاسْ نے اس کی مزید توصیق کی کہ ایک ہی ہے رب لیکن تم یہ دیکھو گے کہ اس رب کو پھاڑ رہے ہیں کہیں رب الناس بنا رہے ہیں کہیں ملک الناس کہیں الہ الناس مطلب یہ ہے کہ جھوٹے رب بنا رہے ہیں لوگوں کے جھوٹے ملک بنا رہے ہیں اور جھوٹے الہ بنا رہے ہیں حالانکہ ایک ہی ذات کی طرف یہ تینوں چیزیں لوٹتی ہیں ربوبیت بھی اس کی ہے اور ناس کا رب خدا ہے اور کوئی نہیں ہے ملکیت بھی اسی کی ہے وہی بادشاہ ہے اور علوہیت بھی اسی کی ہے لیکن جو تسریس کی قومیں ہیں وہ تسریس کا فتنہ اس رنگ میں پہلا کریں گی کہیں 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 گی کہ حکومت جمہور کی ربوبیت ہمارے اقتصادی نظام کی اور علوہیت خدا کے بیٹے جس کو بیٹا بنایا ہوا ہے وہ اس کی ہے تو خدا کی تین شانیں جن کا انسانیت سے تعلق ہے تینوں شانیں ان سے چھین لیں گے اور اس کے نتیجے میں جو فتنے پیدا ہوں گے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم دوڑ کر اس خدا کی طرف لوٹو جو ناس کا رب بھی ہے ناس کا مالک بلک بھی ہے یعنی بادشاہ بھی ہے اور ناس کا مابود بھی ہے ورنہ تم ان فتنوں سے بچ نہیں سکو گے اس کا تعلق اس زمانے کے ساتھ ایک بہت گہرا اس طرح بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری زمانے کی پیشگوئیاں فرمائیں تو مسیح کے نزول کے بعد اس کے متعلق فرمایا کہ جب مسیح نازل ہوگا اور دنیا میں نکلے گا تو اس کو وہ سوچے گا کہ دو بہت بڑی بڑی قومیں ہیں جنہوں نے دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے میں ان کا مقابلہ کروں اللہ تعالیٰ اس پر وہیں فرمائے گا اور اسے کہے گا کہ کسی کو ہم نے دنیا میں وہ دو ہاتھ نہیں دیے جو ان سے قتال کر سکے اب وہ دو ہاتھ کے ساتھ طبت یدا ابی اللہب کا تصور نہیں ذہن میں آتا مطلب یہ ہے کہ دو شیطانی ہاتھ اتنے طاقتور بن چکے ہیں ابو اللہب کے کہ ان کے مقابل پر دوسرے دنیا کے کسی دنیا کی کسی قوم کو وہ دو ہاتھ اتا نہیں ہوئے جو ان دو ہاتھوں کا مقابلہ کر سکیں پس تم نہ کرو پھر کیا کرو فرمایا اللہ وہی کرے گا کہ تم پہاڑ کی پناہ میں آؤ جس سے میں اسلام اور قرآن کی پناہ سمجھتا ہوں یہ محمد رسول اللہ کی پناہ اور دعا کرو اور دعا کے ذریعے یہ دونوں طاقتیں ناقام اور نامراد بنائی جائیں گے اور شکر دی جائیں گے تو اب دیکھئے جہاں یتبت یدا ابی اللہب وطب میں دو ہاتھوں کا ذکر ہے وہاں اس کے بعد تسلیس کے فتنہ کا ذکر کر کے توہید میں امن کے پیغام دیا گیا تم اہد خدا کی طرف لوٹو گے تو تم بچو گے اگر تم اہد خدا کی طرف لوٹا ہوگے اور توہید پر قائم ہو جاؤ گے تو وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ امام مہدی کو پر ارہام کی جائے گی وہ یہ دو دعائیں ہیں قلعوذ برب الفلق و قلعوذ برب الناس پس ان دو ہاتھوں کا قرآن کی دو آخری صورتوں کی ذریعے علاج بتایا جیا ہے اور اس میں ان دونوں قسم کے فتنوں سے بچنے کی کا گر اور راز ہے پس جماعت احمدیہ کو بھی دعاوں کی ذریعے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے ظاہری طاقتوں کی ذریعے نہ ہمارے پاس ہے نہ مقدر ہے اور یہ لڑائی آسمان پر دعاوں کی ذریعے تیہ ہوگی زمین کے دشمن آسمان پر مارے جائیں گے تب ان کی علاشیں دنیا کو دکھائی دیں گے پس جماعت احمدیہ کو اپنی طاقت کا راز سمجھ لینا چاہیے جس کو قرآن نے خوب کھول کر بیان کر دیا کہ تمہاری طاقت کا راز تمہاری دعاوں میں ہے اور دعاوں کا راز توحید میں ہے توحید پر قائم ہو جاؤ تو تمہاری دعاوں کو مقبولیت اتا ہو توحید پر قائم ہو جاؤ تو تصدیس کے حرف اتنے سے بچائے جاؤ توحید پر قائم ہو جاؤ تو توحید کے نام پر بھی یہود کی طرف سے جو تقسیم کا فتنہ ہے اس سے بھی تم بچائے جاؤ گے پس دعا کے ذکر کے ساتھ اب ہم دعا پر ہی اس مضمون کو ختم کرتے ہیں جن گروہوں کے لیے اور جن بعض افراد کے لیے دعاوں کی خصوصیت کے ساتھ ضرورت ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے میں ان کا ذکر کرتا ہوں سبحان اللہ وحمدہی سبحان اللہ الرزیم اللہ ہم سلیرہ محمدن وعال محمدن اللہ ہی ہے جو پاک ہے اسی کی حمد ہے اور وہ اللہ جو پاک ہے لیکن صفات حسنہ سے پاک نہیں ہے ہر برائی سے پاک اور تمام صفات حمیدہ کو لپیٹے ہوئے اپنی ذات میں سمیٹے ہوئے ہیں سبحان اللہ الرزیم کتنا عظیم رب ہے وہ کتنا عظیم خدا ہے جو ہر برائی سے پاک اور ہر صفت حسنہ سے حامل ہے اس خدا سے ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلے اللہم صلی علیہ محمدن وعال محمدن کہ اے اللہ محمد پر بے شمار رحمتیں اور درود نازل فرما اور اس کی آل پر اس دیمن میں میں یہ بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ آج کل کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جبکہ اسلام غیر معمولی طور پر فطروں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور میرا یہ تاثر ہے کہ یہ وہ آخری لڑائی ہے شیطان کی جس کے بعد اور قسم کے فطریں ہوں گے لیکن وہ اندرونی فطریں ہوں گے جن کے ساتھ مومن کو ہمیشہ نہ بردازمار رہنا پڑے گا مگر دنیا کی تقدیر کے فیصلے کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں یہ تیسری جنگ کا دور جو قریب دکھائی دے رہا ہے یہی وہ دور ہے جس میں اسلام کی فتح کے فیصلے ہونے ہیں اور ہونے ہیں دعاوں سے پس جماعت احمدیہ کو خصوص یک کے ساتھ دعایں کرنے چاہئے محمد رسول اللہ پر درود بھیجتے ہوئے آپ کی امت کے لئے اس حوالے سے کیا کریں اس سے زیادہ پیارا حوالہ اور کوئی نہیں جب کچھ فقیر مانگے اور چاہے کہ رد نہ ہو اس کا سوال تو ماں کو اس کے بچے کے واسطہ دیتا ہے پس ہمیں محمد رسول اللہ کے واسطے میں خدا کو محمد رسول اللہ کے واسطے سے اسلام بھی بچایا جائے گا اور دنیا بھی بچائی جا سکتی ہے اور کوئی واسطہ کام نہیں آئے گا اور اس سے بہتر دعا کا اور کوئی طریق نہیں ہے کہ اللہ کی حمد و سنا کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس کا واسطہ دے کر آپ کی امت کے لئے دعا کی جائے اسی واسطے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیت کی دعا کو بھی ضرور شامل رکھے ہیں کیونکہ اہلِ بیت سے جیسا امت کا حق تھا ویسا سلوک نہیں ہوا اور بڑے ظلم ہوں اور ان ظلموں کی پیداشت میں بڑی فتروں میں امت مرتلا کی گئی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اہلِ بیت جنہوں نے عظیم قربانیاں کی ہیں ان کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ محمد رسول اللہ کا فیض ان میں ہمیشہ جاری رکھے ان میں جو گمراہ ہو چکے ہیں جو دور ہٹ گئے ہیں اللہ ان کو باپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ سے ان کو منور فرما دے ان کی گھر برکتوں سے بھر دے صلاحِ امت کے لئے دعا کریں جنہوں نے ہمیشہ اسلام کا جھنڈا اپنی قربانیوں اور خدا سے تعلق کے نور کے ذریعے بلند رکھا ہے عالم اسلام کے عمومی مفادات کے علاوہ ان کے دینی مفادات کے لئے بھی دعا کریں جب خدا ایک اپنے فضل کے ساتھ ایک روحانی قیادت عطا فرما دیا کرتا ہے تو جو اس قیادت سے تعلق توڑتے ہیں وہ خدا کے فضلوں سے تعلق توڑ لیں یہ ہے آج کی دنیا کی ٹریجیڈی جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی نجات کے ان کی اسرنو غلبے کے سامان فرما دیئے لیکن جن کی خاطر یہ سامان فرمائے گئے وہ پیٹھ پھیر کر دوسری طرح جا رہے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تفسیر بنے بیٹھے ہیں کہ ہم انام کرتے ہیں بندے پر اس کے بچانے کے سامان کرتے ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اعراض کرتا ہے دوسرے در مو کر کے چل پڑتا ہے لیکن شر سے بچ نہیں سکتا اس کے نتیجے میں لازمان اس کو شر پہنچنا ہے لیکن شر سے دھکا کھانے کے بعد واپس نہیں لوڑتا نعمت کی طرف یہوسہ ہو جاتا ہے یہ موسیت کا شکار یہ موسیت کا شکار ہو جاتا ہے کیسی نحوست ہے اللہ نے نعمت عطا فرمائی اس سے تم نے ناقدری کی دوسری طرح مو کر کے چل پڑے اور پھر مار پر مار پڑی سزا پر سزا ملی بجائے اس کے کہ واپس لوٹو مایوسیوں کے شکار ہو کر جو امکان ہے تمہارے بچنے کا اس کو بھی ہاتھ سے کھو دیتے ہو پس یہ دعا کریں کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ اس پناہ میں لائے جو خدا نے اسمان سے اتاری ہے اور جو حضرت محمد رسول اللہ کی پناہ ہے کسی غیر کی پناہ نہیں ہے اور پیس پھیر کر جانے والوں کو اگر صدمہ پہنچے تو واپس مڑیں بجائے اس کے کہ ایک مایوسی کے گڑے سے نکل کر ایک اور مایوسی کے گڑے میں جا اتریں پھر اشاعت اسلام و احمدیت کے تعلق میں روس میں جو خصوصیت کے ساتھ نئے دروازے کھل رہے ہیں اسی طرح بعض اور قوموں میں بڑے دروازے کھل رہے ہیں افریقہ میں بھی اور مشرق کی دوسری قوموں میں بھی بہت بڑے بڑے ایسے امکانات روشن ہو رہے ہیں جن کے ساتھ انسان ذمہ داریوں کے تصور سے لرزنے لگتا ہے حمد و سناکیت بھی گاتا ہے لیکن ذمہ داریاں ہیں اور ان کا خوف کرنا چاہئے پس ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کو پیچاننے ان کے حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے واقفین کے لیے ان کے بی بچوں کے لیے ان کے سب حالات کے لیے جو خدا کی راہ میں سب کچھ جھونکے بیٹھے ہیں شہدہ احمدیت کے لیے ان کے عزیزوں کے لیے اسیران راہ مولا کے لیے ان کی جلد رستگاری کے لیے تمام جماعت احمدیہ علمگیر کے تمام مفادات کے لیے اور بنی نو انسان کے لیے ہر قسم کی سہولتوں کے لیے انفرادی اور نوئی مسائل سے دو چار جن کے گھروں میں فساد ہو رہے ہیں جن کے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں ساس بھویں سے لڑتی اور تانے دیتی بھویں اپنی ساسوں کا عذب نہیں کرتی مرد عورتوں پر ظلم کرتے عورتیں مردوں کے ساتھ بے وفائی کرتی اور ان کی امانت کا حق ادا نہیں کرتی یہ ساری وہ جہنم کی علامتیں ہیں جو بہت سے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں اور یہ رسمیں بڑھ رہی ہیں احمدیت کو ہمیں ان بلاؤں سے کھینچ کر واپس لانا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ ہر احمدی گھر جنت کا نمونہ بن جائے اور یہ رہنے والوں کے اختیار میں ہے چاہتے نہیں ہیں بدبختی ہے کہ گندی باتوں میں گالیوں میں مزہ لے رہے ہیں کسی کو نیچہ دکھانے میں مزہ لے رہے ہیں کمینی حرکتوں میں مزے لے رہے ہیں اپنے میار کو اپنے ذوق کو بلند کریں تو آپ کو جو نیکیوں میں مزہ مل سکتا ہے اس کے مقابل پر یہ کمینے مزے کچھ بھی نہیں عذاب ہی عذاب ہے اپنے گھروں کو سکھ اچھا بنائیں تو اس طرح لوگ جماعت کی طرف دوڑیں گے انفرادی اور نوعی لحاظ سے ان کے لیے آپس کی خانگی میں بیان کر چکا ہوں قرضوں کے بوجھترے لوگ دبے بیٹھے ہیں بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں بیوگان اور یتامہ ہیں جو حقوق سے محروم ہیں اور لوگ ان کے حقوق چین رہے ہیں بے اولاد لوگ ہیں جن کو اولاد کی طلب ہے ان کو اللہ اگر اولاد نہیں تو اپنے ساتھ میں لاکر وہ تسکین اطاع فرما دے جو لم یلید ولم یلید کے ذات سے تعلق کے نتیجے میں حاصل ہو سکتی ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تجارتوں میں برکت کے لیے طلباء کے لیے ذمہ داروں کے لیے مقدموں میں فسیبوں کے لیے درویشان قادیان اور اہل ربعہ کے لیے کہ ان پر دونوں پر خصوصی سے مزاریاں مرکز کے تقاضے پورے کرنے کی ہیں دکھوں سے چور انسانیت کے لیے تحریک جدید کے مالی کی مالی تحریکات میں شامل لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے وعدے پورے کر دیئے ہیں اور جماعت کے ابتلاعوں کے دور کو مزید انعامات کے دور پر ختم کروانے کے لیے دعائیں خدمت پر کمر بستہ کارکنان جو ساری دنیا میں نام کے وقف نہیں مگر عملاً وقف ہوئے بیٹھے ہیں اور نوجوان اور بڑے اور چھوٹے دن رات جنوں کی ذرا خدمت دین میں مصروف ہیں اہل بوسنیا اور اہل کشمیر اور اہل فلسطین اور سودان اور سومالیا اور ہندوستان کے مزلوموں کے لیے اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ حضرت مسیح محمود علیہ السلام کے خاندان کے لیے دی کہ اللہ انہیں ان نیکیوں پر قائم رکھے جو ان کی بقا کا ذریعہ ہیں اور جماعت کو ان کے ساتھ خسن سلوک کی تحفیق اطاف فرمائے اور آخر پر میں ارز کرتا ہوں صحابہ مسیح محمود علیہ السلام میں سے خصوصی اپ کے ساتھ شیخ محمد عمر صاحب مظر میرے پیش نظر ہیں اور ایک صحابی ہیں شیخ صاحب کا نام یاد نہیں مگر ہم جرمنی میں ہیں سو سے اوپر عمر ہو چکی ہے وہ بھی بہت تکلیف میں ہیں مولی محمد صاحب صاحبی ہیں ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں اور جسوال برادران کیلئے تحریک کر چکا ہوں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بہت بیمار ہیں ان کا تغام ملا ہے کہ میرے لئے بھی عالمی دعا میں اعلان کروا دیں تاکہ اللہ بہتر جانتا ہے کسی مشرقی کی دعا ان کے حق میں قبول ہو یا مغربی کی آخر پر میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تحریک کی گئی تھی بوسنیا کے لئے ان میں چھ ہزار پاؤنڈ یا زائد دینے والے جو ہیں کچھ زائد دینے والے ان میں سر فیرست کراچی ہے پھر لندن پھر لہور لندن اور پھر مارشیس بھی ان میں شامل ہے اور فیصلہ باد اور ربعہ کے بھی ایک ایک آدمی اس میں شامل ہیں ماشاءاللہ اور وہ جماعتیں جو آگے بڑھ گئی ہیں سب سے ان میں پاکستان برطانیہ اور جرمنی کا نمبر آتا ہے اور وہ جماعتیں جنہوں نے مل کر چھ ہزار کا وعدہ پورا کر دیا ہے یا کچھ بڑھ گئے ہیں ان میں گجران والا بنگلہ دیش چپان سورجلینڈ کینیڈا اور امریکہ کا نام ہے ان سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب آخری بات یہ کیا ہے یہ چھوڑے یہ سوٹ جو اس وقت ہمارا پروگام دیکھ رہے ہیں سب کو میں بتا رہا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہیں مجھے اندازہ ہے کہاں کہاں کون کون بیٹا ہوگا اپنے خاندان کے افراد بھی دوسرے بھی دوست عزیز پرانے تعلق والے وہ جم میں اس وقت تو سب کا سوچنے کا وقت نہیں لیکن آنے سے پہلے میں سوچ سوچ کے آتا ہوں اور شیخ عزیز صاحب کو پیغام ملا تھا وہ بھی مجھے پتہ لگا کہ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ تو سارے تعلق والے امیر عزیز صاحبان خضوصیت سے کراچی لاہور راول پنڈی اسلام آباد اور بڑی بڑی جماعتوں کے سیالکور گجران والا وہ جماعتیں جو دیہاتی جماعتیں جوگ در جوگ پہنچی ہوئی ہیں وہ ٹرالیاں مجھے نظر آ رہی ہیں جب پر بیٹھ کر بڑی دور سے لوگ آئے ہیں وہ سیکل سوار جو باہر سیکل ٹھینک کر جلدی سے اندر داخل ہوئے ہیں وہ عورتیں جو بچے اٹھائے ہوئے پہنچی ہیں ساری دنیا میں عجیب ہنگامہ ہے افریقہ میں بھی یہ وہ کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں صبح کے وقت لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہیں رمضان ختم ہو چکا ہے کہیں ختم ہونے والا ہے کہیں کل یا پرسوں ختم ہوگا تو یہ عالمی دعا اس میں ہم سب شامل ہوں گے اور ہم سب ایک دوسرے کو شامل رکھیں گے دعا سے پہلے میں آپ کو دوبارہ عید مبارک کا پیغام دیتا ہوں اور آپ سب کو میری طرف سے محبت بر اسلام اور عید مبارکیں کس طرح سے مجھے عید مبارک کے پیغام مل رہے ہیں اب میں ان کا انفرادی جواب نہیں دوں گا سوائے ان جگہوں کے جہاں یہ پروریگام نہیں دکھایا جاتا اتنا ہمارے پاس وقت ہی نہیں اتنا سٹاف ہی نہیں پہلے کئی مہینے لگ جائے کرتے تھے جواب دینے میں اب سب کو اسلام علیکم اور عید مبارک ہو جواب میرا مل گیا ہے آپ کے پیغام مل گئے ہیں آپ راضی رہے ہیں خوش رہے آخر پر میاں محمد بخش کے ایک شیر پر میں اس مضمون کو ختم کر کے دعا شروع کراتا ہوں لےو یار حوالے رب دے میلے چار دنہ دے لےو یار حوالے رب دے میلے چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملانی ہے اسلام علیکم احمد اللہ دعا کر لیے موسیقی 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 کا آغاز ہوا ہے اسی دن اور رمضان کا بھی خاص دن ہے تو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کا کوٹ پہن کر آئیں پھر میں نے فوراں جا کے اچھکے بتار کے پھینکی اور یہ کوٹ لے کر آ گیا کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب دنیا میں لوگ زیارت کر لیں اس کوٹ کی میری نہیں اس کوٹ کی حضرت مسیح علیہ السلام یہی کوٹ پہن کر دعائیں کیا کرتے تھے کافی لمبار سا استعمال کیا ہے کیونکہ اس سے نشان رکھتا ہے کئی جگہ سے وہ پیمند لگے ہوئے ہیں مرمت کی گئی ہے تو دعائیں کرتے ہو رات کو یہ کوٹ پہنا کرتے ہوں گے میری بہن عمت العزیز بیگم نے مجھے ان کے پاس تھا انہوں نے دیا تھا اور تاقید کی تھی کہ میں چھوڑ کے جاتی ہوں میری چیزی ہے لیکن آپ جب تک چاہیں اپنے پاس رکھیں اور ایک صرف ہے قیمت مجھے دینی ہے کہ جب کوٹ پہن کے دعا کریں تو مجھے بھی یاد اکھیا کریں تو میں ان کو اور ان کے میاں مرہوم کو حمید صاحب کو ان کو بھی ان کے بچوں کو بھی یاد رکھتا ہوں دوسری بات ایک یہ کہنا چاہتا تھا جو دعا سے پہلے کہنی تھی اور بھول گیا تھا اس کے لئے وقت ہے میرے پاس کہ میں نے بار بار تاقید کی ہے رمضان میں بھی اس سے پہلے بھی کہ ہماری زندگی کا راز عبادت میں ہے اور وہ عبادت جو توحید خالص سے وابستہ ہو اور عبادت میں ابھی تک جماعتوں میں بہت جگہ کمزوری پائی جاتی ہے خدروہ میں بھی میں نے دیکھا ہے جتنی مسجدیں ہیں اگر وہ سارے نمازی عبادت با جماعت ادا کرنے والے ہوں تو ساری مسجدیں چھوٹی ہو جائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان میں کوئی جگہ باقی رہے اور اس کے باوجود جگہیں دکھائی دیتی ہیں اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو ہوا کرتی تھی جس سے میں تن بدن میں ایک قسم کا عذیت سے بھر جاتا تھا وہ عید والے دن کی صبح کی نماز تھی اس سے پہلے رون کے مسجد کی درسموں پر آنا لوگوں کا اعتقاف والے بیٹھے ہوئے اور ایسی پرانک مجلس بنتی تھی پرانک محول ہوتا تھا کہ مسجد جا کے لطفاتہ تھا اور ایک رات میں وہ عید جو قربانیوں اور عبادتوں کی قبولیت کے نشان کے طور پر آئی ہے عبادت قبول گئے اتنی خالی مسجد ہوتی تھی عید والے دن کے وجہت ہوتی تھی جب رات ہوتی تھی کہاں آگئے خدا کے لیے یہ اب اس عید پہ یہ نہ کرنا جن لوگوں کو مسجد سے تعلق پیدا ہوا ہے وہ اس کو قائم رکھیں میری روح ہر مسجد کی گردمہ لائے گی عالم تصور میں اور جہاں مجھے ایم دی ایسے دکھائی دیں گے جنہوں نے مسجد سے بے وفائی کیا ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو مسجد کا بے وفا ہے اس کا مسیح موت سے کیا تعلق اس کا میرے سے کیا تعلق یہ جو ہی میلے کھٹھیلے ہیں اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تو میلے کھٹھیلے نہ کریں اللہ کے گرد کٹھے ہو خدا کے جھنڈے کے گرد کٹھے ہوں حضرت محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے گرد کٹھے ہوں اور عبادتوں میں زور ماریں اور اگر آپ عبادتوں میں زور ماریں تو اتنی طاقت آپ میں ہے اور پیدا ہو جائے گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ لوہر کی ٹکڑے جو ایک سمت میں صحبند نہ ہوں وہ کسی دوسرے لوہر کی ٹکڑے کو کھینچ نہیں سکتے اور ان کا اگر ایک فیصد بھی صحبند ہو جائے تو مقناطیس کا قانون بتاتا ہے کہ باقی بھی اس کے مطابق ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ لوہر کا پہاڑ بھی ہو تو وہ ٹکڑا پہاڑ کو کھینچے گا پہاڑ اس کو نہیں کھینچے گا پس آپ کی طاقت تو بہت ساری موجود ہے یوں ہی پڑی ہوئی ہے یعنی اس طاقت کا مظاہرہ آپ اپنے اخلاص سے کر بھی رہے ہیں کچھ نہ کچھ مالی قربانی جانی قربانی لیکن اس مالی اور جانی قربانی کو رفت نہیں مل سکتی جد تک عبادت ساتھ پورے زور کی نہ ہو یہ یہی رہ جاتی ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ کو تو عبادت پہنچتی ہے اور وہ عبادت جو خالص اس کے لیے ہو اسی سے دعاوں کو رفت نصیب ہوتی ہے تو میں تو مجھے تو یقین ہے کہ اس وقت حضرت رسیم علیہ السلام کی جماعت دنیا میں اتنی تعداد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر یہ ساری خالصتاً اللہ کیلئے عبادت شروع کر دے جو بڑا ایک بہت بڑی بات ہے اور فیصلہ کر لے آج کہ ہم نے نہیں پیچھے ہٹنا ہم نے خدا کا عبادت گزار بندہ بن کے رہنا ہے تو اللہ مدد کرے گا اور اپنے ہاتھ سے ان کو پکڑ کر عبادت کی رہیں دکھائے گا اور آگے چلائے گا اتنی بڑی طاقت ہے یہ کہ ساری دنیا کی تقدیر آپ سے وابستہ ہے بدل سکتے ہیں اس کو خوصلہ کرنے یقین رکھیں اتنی بڑی جماعت جو ہماری ہے اگر یہ عبادت کرنے والوں کی خالصتاً خللہ عبادت کرنے والوں کی جماعت بن جائے تو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں آپ سب کچھ کر دکھائیں گے پس کیوں انتظار کرتے ہیں اگلی صدی کا اس صدی کے بھیگنے کا ابھی سب کچھ دیکھ لیں آپ کے پاس ہے آپ دعا سے طاقت مانگیں دعا سے استطاعت مانگیں تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی کتنی جلدی جلدی جماعت ترقی کرتی ہے اللہ تعفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ